نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدات من لسانی یفقح قولی و جعلی وزیغ من اہلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی یسلکا علما نافیا رزکا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر 234 وَاللَّذِينَ سبت آئی گئی اور حدیث کی تاقید اور دین اسلام کے رنگ کے مطابق بہترین طریقہ ایک بیوہ کے لیے یہی کہ وہ حد امکان اس بات کا احتمام کرے کہ وہ اپنے گھر ہی میں قیام کرے ہاں جائز ضرورتوں کے لیے فطری ضرورتوں کے لیے جائز ضرورتوں کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کوئی زندگی کی مجبوریاں ہائل ہیں ان معاملات کے لیے نکلا جا سکتا ہے لیکن بے جا بغیر وجہ کے گھومنا پھرنا یہ بے جا بے جا بے جا بے جا ب اس بیوہ کی عدد کے دوران اس کے آداب کے برخلاف ہے سجنا سورنا بناو سنگھار کرنا زیورات اور اپنے آپ کو عراستہ کرنا بھی عدد کے دوران منع ہے اور ویسے ہمیں یہ بات باہر کیف ضرور پتہ چلتی ہے یہاں پہ قرآن میں آگے بھی آپ پڑھیں گے کہ بیوگی کی عدد کے دوران کسی اور کی طرف سے اس کو نکاح کا پیغام بھیجے جانا بھی اصل طریقہ نہیں ہے یہ بیوگی کی عدد چار ماہ دس دن کا تذکر جو کیا جا رہا ہے یہ کمری کیلنڈر ہمارے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے کوکا عام کسی وفات کے بعد سوگ تین دن ہے سوگ سے مطلب دکھ کا اظہار کرنا دنیاوی کاموں سے کٹ کر اپنے آپ کو اللہ کرنا اور ان تین دنوں کی حکمت محض یہ ہے کہ وہ تین دن ہیں جب غم کا غلبہ غم کی شدت وراست کے معاملات کو سیٹل کرنا اور تازیت کے لیے آنے جانے والوں کے لیے اس جگہ پر موجود اور میسر ہونے کی سخولت تین دن کے اندر اندر وہ وراست کے معاملات جو ہیں ان کو بھی نپٹایا جاتا ہے آنے جانے والے عزیز اقارب قریب مزگین محتاجوں کو بھی اس اس کے مال مطروقہ میں سے کچھ اگر دیا جا سکتا ہے تو دیا جاتا ہے اور ان شریعت کے معاملات کو نپٹانے کے بعد سوک تین دن ہے ایک ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت زینب بنت جہر کا واقعہ کہ ان کے مامو جب فوت ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہ سوک کی تین دن کی اہمیت کو واضح کرنے کیونکہ یہ مہات المومنین عمد کیلئے رول موڈلز تھی تو ام المومنین حضرت زینب بنت جہر نے خوشبو منگائی اور اس کو استعمال کیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اس کی طلب نہیں تھی مجھے اس کی طلب اور حاجت نہیں تھی لیکن میں نے اس کو محض اس لیے استعمال کیا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کیا سوک تین دن ہے تین دن سے زائد سوک کا تصور شریعت کا طریقہ نہیں ہے لیکن اس کے برعکس ایک بیوہ کی عدد چار مانتا اس دن ہے زمانہ عدد میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا مگر دیکھو خفیہ اہد و پیمان نہ کرنا اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اقت نکاہ باننے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدد پوری نہ ہو جائیں خوب سمجھ لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ درگزر فرماتا ہے تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اس کے قبل کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے خوشحال آدمی اپنی مقترت کے مطابق اور غریب اپنی مقترت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہے تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی بڑھتے اور محنہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں اکدے نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویہ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپ کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے عامال کو اللہ دیکھ رہا ہے طلاق کے معاملات اور اس سپریشن اور اس جدائی اور علیدگی جو کتنی ایک تلخی کی قیفیت ہے اس میں بھی قرآن تعقید کر رہا ہے کہ آپ اس کے بہمی معاملات میں فیاضی کو اور خوش دلی کو مت بھولو اللہ بہت حسن سلوک بہت درگزر اور بہت ہی حسن اخلاق کی تربیت دیتا ہے اللہ ہمیں اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے شریعت میں شریعت میں اس طلاق کی گنجائش کیونکہ موجود ہے یعنی نکاح ہو چکا ہے رخصتی نہیں ہوئی علیدگی نہیں ہوئی ایسی حالت میں طلاق کا دینا جائز ہے دی جا سکتی ہے ایسی حالت میں اگر حق مہر مقرر ہو چکا ہے تو آدھا حق مہر دیا جائے گا اور اگر حق مہر مقرر نہیں بھی کیا گیا تو ایسی حالت میں بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دے کر ضرور رخصت کیا جائے گا حافظو اللہ صلواتی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو یہ بار ہا اس چیز کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہیں بھی نماز کے ادائی کی اور پڑھنے کا نہیں نمازوں کو قائم کرنے اور ان کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے نمازوں کی حفاظت ایک وسیع سلسلہ عمل ہے نماز کی حفاظت نماز کے اوقات کی حفاظت آزان کا جواب آزان کے بعد آزان کے بعد اچھی سی اپنے لباس کی تیاری اپنے پاکی جسم کی اپنے لباس کی پاکی اور طہارت کا اتمام وضو کی حفاظت وضو میں سنت کے طریقوں کی حفاظت پھر اس کے بعد اپنے قبلے کی حفاظت نماز کے دوران مسنون طریقوں کی ہاتھ پاؤں نگاہ دل تمام چیزوں کی ضبط کے ساتھ ان کی حفاظت اور پھر جہاں نمازی ہے وہیں اس کا دل ہوگا نگاہیں بھی ضبط میں ہوگی یہ تمام چیزوں کی حفاظت کے بعد سلام پھرنے کے بعد اس لباس کی حفاظت ان روئیوں کی حفاظت ان وعدوں کی حفاظت اس ضبط نفس کی تربیت کی حفاظت وہ لچک وہ آجزی وہ انکساری وہ وقت کی پابندی یہ ساری تربیت ہیں جو جماعت یا با جماعت نماز نے کی ان سب کی حفاظت اصل نماز کی حفاظت ہے اور نماز کی حفاظت میں مزید اپنی نہیں اپنے ماں تہتوں اپنے زیر دستوں یا وہ جو انڈر انفلوئنس ہیں ان کی نماز کی حفاظت بھی حافظ اللہ صلوات میں داخل ہے پھر اللہ نے جب نماز کی حفاظت کا تذکرہ کیا تو پھر اس میں خاصل خاص کونسی نماز الصلاة الوسطا درمیانی نماز یہ درمیانی نماز سے مراد کیا ہے اگر آپ نماز کے اوقات اور تردیب کے حوالے سے دیکھیں تو پانچ نمازوں میں سے درمیانی نماز آپ اگر اسٹی میٹ کریں تو وہ اثر ہی کی نماز ہے لیکن اگر یہ ماتھمائٹیکل حساب نہ بھی لگائیں تو حدیث کا حوالہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق غزوہ خندق کا وہ پہلا دن جب دشمنوں کا اتنے بڑے لشکر آئے تھے اور وہ اس خندق کے پرلی جانب رک گئے تھے اور مسلمانوں کو حفاظت اور وہ ساری قیفیت جو مصروفیت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز چھوٹ گئی بخاری میں حدیث آتی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاصر ہوئے اور اپنے اثر کے نماز سے تغافل یعنی بھول جانے کا تذکرہ کیا اور اس پر غم کی شدت کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز تو میری بھی چھوٹ گئی یہ بشری تقاضہ بھولتیوک کا تقاضہ تھا اور پھر اس پر ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشرقین مکہ جن کے اس سارے مرلے کی رکاوٹ اور ان کی وجہ سے نماز میں تغافل کا معاملہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے الہی ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری نمازے بستا فوت کروا دے گویا اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی اپنے ذاتی معاملات پر انتقام نہیں لیا ان کا رویہ پتا چل رہا ہے کہ ان کو نماز سے کتنی شدید مخبت اور دوسری بات ہے کہ نمازے اثر کی اہمیت جو ہے اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نی متفرک حدیث کے ذریعے نمازے اثر کی اہمیت وضع ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی بخاری ہی کی خدیث ہے کہ جس شخص کی اثر کی نماز چھٹ گئی اس کا گویاں گھر بار مال اہل و ایال چھٹ گیا اتنی اہم ہے اثر کی نماز کی اہمیت اس کا گھر بار مال اہل و ایال لٹ گیا اور صحابہ اکرام کا طریقہ یہ کہ جب یہ پتا چلتا تھا کسی کو کہ کسی کی اثر کی نماز چھٹ گئی ہے کسی کی اثر کی نماز جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے تو وہ کیا رویہ اختیار کرتے تھے وہ ایک دوسرے کے گھر تازیت کے لیے اس طرح جاتے تھے کہ جیسے کسی کا کوئی عزیز کوئی رشتدار فوت ہو جائے اور تازیت کے لیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز چھٹ جانے پر یہ وعید اور اسی طرح حدیث میں وہ الفاظ بھی آتے ہیں چھٹ جانے والے کا یہ تذکرہ اور سستی والے کے لیے نفاق کی حلامت آپ نے فرمایا یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آتا ہے اس میں ہلکی سی زردی آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی اثر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اس کی اثر کی نماز کی کیفیت ہے کہ اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے اور چار ڈھونگے بارد اثر کی نماز میں سستی کاحلی کتاخی اس میں تردد اور اس میں جلدبازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفاق کی علامت کہا راج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر بس وقت کچھ دعوتوں کے چکر میں ٹی پارٹیز کے چکر میں کچھ شاپنگز کے چکر میں کچھ جوڑوں پر لیسیں میچ کرنے کے چکر میں اثر کی نماز کا وقت آتا ہے اور اثر کی نماز کا وقت گزر جاتا ہے اللہ ہمیں نماز کی اہمیت اور ان ساری ہی نمازوں کی پابندی کی بہترین توفیق قطع فرمائے اور اللہ اگر بشری تقاظوں پر سستی سے کمی سے کتاہی سے لاعلمی سے اگر کسی سے نمازوں کا معاملہ کم ہوا ہے تو اللہ اس کو درب گزر فرما کے آگے اس میں استقامت سے نماز کی قیام کی توفیق قطع فرمائے اللہ کے آگے اس طرح کھڑے رہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں بدمنی کی حال تو تو خواہ پیدل خاصوار جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا جس سے تم پہلے ناواقف تھے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نفکہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہیں نکالی جائیں گی پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے معاملے میں وہ معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں گی اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا حکیم اور دانہ ہے اسی طرح جنورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی کچھ مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر اقصد کیا جائے گا یہ حق ہے متدقی لوگوں پر اکثر مفسرین کی روح سے یہ آیت بھی سورہ نسا کے وراست کے احقامات آنے کے بعد اب منسوق ٹھہری کیونکہ وراست کے احقامات آ جانے کے بعد ایک بیوہ کو اس کے شوہر کے مال میں سے وراست کا حصہ چوتھا حصہ یا آٹھوہ حصہ اس کی اولاد کے ہونے یا نہ ہونے کے تعین سے اس کو دے دیا جاتا ہے اور اکثریت کی رائے میں یہ آیت اب منسوق ٹھہری اس طرح اللہ اپنے حقامات تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ بود سے کام لوگیں تم نے ان لوگوں کے حال پر کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلیتے ہیں اور خزاروں کی تعداد میں تھے اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بہت فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یہ کس کا تذکرہ کہ کون نکلا اور وہ خزاروں کی تعداد میں تھا اور اس کو کہا مر جاؤ اور پھر زندہ کیا گیا ہمیں تاریخ سے پتا چلتا ہے اور کتاب سے روایت سے پتا چلتا ہے کہ یہ تذکرہ ہے خروج بنی اسرائیل کا خروج بنی اسرائیل یہ وہ باقیہ ہے جب بنی اسرائیل کی قوم کا ایک بہت بڑا گروہ اپنی بستی کو چھوڑ کر نکل آیا تھا اپنی بستی سے انہوں نے اخراج یعنی خارج ہونے کا طریقہ اختیار کیا تھا ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم پر ان کی اپنی غلط روی کی وجہ سے ان پر تعاون کی وبا آئی ان قوم کے لوگوں اور بنی اسرائیل کی قوم کے لوگوں کے لیے بھی ان کی نبی اور ان کی کتاب کی تعلیمات بالکل وبا اور تعاون کے حوالے سے ویسی ہی تھی جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی وبا یا تعاون یا انفیکشس ڈیزیز کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے اس کا دین ایک ہے اس کی تعلیمات ایک ہیں اور تمام انبیاء کے پاس علم کا ذریعہ وحی ہے اور تمام انبیاء کا دین دین اسلام ہے وہی تعلیمات وبا کے حوالے سے بنی اسرائیل کیلئے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تاقید ہے حدیث کی کہ جب کسی علاقے میں وبا پھوٹے کوئی بھی انفیکشنس ڈیزیز کوئی بھی کنٹیجس وبا ڈیزیز جب کسی علاقے میں کوئی وبا پھوٹ نکلے تو اس بستی کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں یہ خدیث جب آپ اور میں سنتے ہیں تو واقعتاً یہ خدیث اور اس سے ملتی جلتی بہت سی احادیث اس بات کا واضح پروف اور علامت ہیں کہ نبی امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ نے کوئی کتاب کوئی سائنس کوئی ٹپ کا علم حاصل نہیں کر رکھا تھا اس کے باوجود اتنی سائنٹیفک اتنی میڈیکل حقائق پر مبنی آج کی پروینٹیو میڈیسن آج کی وبائی امراض اور انفیکشنس ڈیزیزز کے کنٹرول کے لیے جو لیٹسٹ میڈیکل ریسرچ کا طریقہ ہے وہ نبی آخر زمان آج سے چودہ سو سال پہلے اپنی حدیث سے وضا کرتے ہیں یہ بات شرح صدر ہو جائیے کہ حدیث کا ذریعہ وحی الہی تھا حدیث اور سنت کا ذریعہ وقی الہی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تاقید تھی اور بنی اسرائیل کے قوم کے لوگوں کو بھی ان کی نبیوں کی یہی تاقید ان کے ادھیان میں موجود تھی یہ بستی کے لوگ گویا اس حوالے سے پابند تھے کہ وہ اپنی بستی ہی کے اندر رہیں گے لیکن ان کے اوپر اپنی جانوں کی محبت اور اپنی موت کا خوف غالب آ گیا انہوں نے اپنے اللہ اپنے رسول کی تعلیمات کی نافرمانی ہی صرف نہیں کی بلکہ ایک قطع رحمی کا طریقہ اختیار کر کے اپنے سکتے اپنے بیمار رشتداروں کی عیادت کا عمل ترک کر کے ان کو چھوڑ کر یہ اپنی جان بچانے اور اپنی موت کے خوف سے ڈر کے یہ اپنی بستی سے لاکھوں کی تعداد میں اپنے بیمار تاؤن میں مبتلا رشتداروں کو چھوڑ کے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے یہ بستی سے نکلے اللہ کی نافرمانی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا اللہ کی حکم سے جس موت سے ڈر کے بھاگے تھے وہ موت آگے ہی کھڑی تھی اللہ کا حکم آیا ساری کی ساری بستی سے نکلنے والے سب ہلاک ہو گئے سب ہلاک کر دیئے گئے موت کا تو جو وقت جب جہاں جس طرح مویین ہے وہ تو وہاں آ ہی جانے اسے بھاگنے اور فرار سے کوئی فائدہ ہی نہیں بہرحال پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے یہ بستی پھر نئی سیدھ سے یہ لوگ زندہ کیے گئے اور ان کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی حقیقت جو ہے وہ سمجھائی گئی اور عقیدہ موت کے بعد زندہ ہونے کا عقیدہ بھی راسخ کر دیا گیا یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہاں پہ محض اس لیے کہ اللہ زبانہ تعالیٰ یہاں پر امت کے افراد کو اور قرآن کے طالب علم کو جہاد کی طرف مائل کر رہے ہیں اور جہاد میں رکاوت ڈالنے والے ہمیشہ دو ہی خوف دو ہی اناثر ہیں جن کو یہاں نکالا جا رہے ہیں جہاد میں رکاوت ڈالتا ہے یا تو موت کا خوف اور یا مال کے گھٹنے کا یا مال کے نقصان کا خوف اس واقعے سے موت کا خوف نکال دیا گیا اور آگے اللہ نے مالی معاملات سے تاقید کر دی مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرضے خسندے تاکہ اسے اللہ کئی گناہ بڑھا چڑھا کے واپس کرے گھٹانا بھی اس کے اختیار میں بڑھانا بھی اس کے اختیار میں اور اسی کے طرف تو تمہیں پلٹ کے جانا ہے اللہ نے یہاں پہ سوال کی ہے ہے کوئی تم میں سے جو اللہ سبحانہ تعالی کو قرضے خسندے دے اور جو اللہ کو قرضے خسندے دے کا وہ رب اس کو وہ قرضے خسندے دیا وہ مال کئی گناہ بڑھا چڑھا کے لوٹا ہے صحابہ اکرام کا اکیری نہیں میں نے کتنی بار آپ کو یہ بات بتائیے کہ صحابہ اکرام ری ایکٹیو تھے قرآن کی آیات سنتے تھے ریسپونڈ کرتے تھے ری ایکٹ کرتے تھے یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ اکرام کی محفل میں ایک صحابی حضرت ابو دہدہ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اٹھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرضے خسندہ مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو دہدہ اللہ تم سے قرضے خسندہ مانگتا ہے اور اس کے بدلے میں تم سے جنت کے جنت کے عالی باغات کا وعدہ فرماتا ہے حضرت ابو دہدہ وہیں یہ جنت کے قریص یہ جنت کے سہداغر قرآن کی آیات پر اندے بیرے ہو کر گننے والے نہیں قرآن کی آیات پر صرف جھومنے والے نہیں انہوں نے فوراں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے میرے دو باغ ہیں میں نے دونوں اللہ کی راہ میں کرزے خسنا دے دی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دہدہ ایک باغ اپنے اور اہل خانہ کے لیے رکھ لو ایک باغ اللہ کو کرزے خسنا دے دو حضرت ابو دہدہ نے سورہ بکرہ کی آیت ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں کچھ مال دینے لگو وَلَا تَتَيَمَّمُ الْخَبِيثَ بِتْبَيِّ وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِهِ إِلَّا أَن تُعْزُ فِيهِ کہ اللہ کی راہ میں جب دینے لگو نہ تو نہ کس ردی نہ کارا نہ چھانٹنے لگا کرو کہ ایسا نہ کارا دو کہ اگر تمہیں خود کوئی دے تو تم اس کو پکڑو بھی نہ اور اغماز برتو تو پھر کہیں اس کو پکڑو لہذا حضرت ابو دہدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوائے رہیے ان دونوں باغوں میں سے جو بہتر باغ ہے وہ میں نے اللہ کو قرضے خسنا دیا بہتر باغ وہ تھا جس کے گردے کے ہاتھاں ایک دیوار بھی تھی کھنجوروں انگوروں کی بیلیں بھی تھی بہت کشادہ تھا بڑا بھی زیادہ تھا اور اس کے اندر ان کی اپنی رہائشگاں بھی تھی جس کے اندر ان کی اپنا خاندان اپنا گھر والے قائم رہتے بھی تھے بہتر باغ دے دیا جس میں گھر بھی ہے ٹھکانہ بھی ہے چھت بھی ہے اور اپنا مکان بھی ہے لیکن سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا ان کی دعا عمل کے قبولیت کی دعا بھی کر دی خوش شادہ فرہا دینے کے بعد کوئی ریگریٹ نہیں نہ چھت رہے گا نہ باغ رہے گا رسطنگ ہو جائے گا یہ میں نے کیا کر دیا نہیں رازی نو ریگریٹ نو اپسیٹنگ نو ٹینشن شادہ فرہا ہے میں تو اللہ سے جنت کے باغوں کا سودہ کر کے آیا ہوں باغ تک پہنچتے ہیں اب دیوار اہاتے کے باہر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں یہ باغ اب میرا نہیں ہے اندر بھی جانے کا طریقہ نہیں ہے باہر ہی کھڑے ہیں اور دیوار کے باہر سے کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو پکارتے ہیں بیوی بچے اسی گھر میں رہنے والے ہیں بیوی کو پکارتے ہیں امی دہدہ میں نے یہ باغ اللہ کو کرز خسنہ دے دیا امی دادہ سنو میں نے یہ باغ اللہ کو کرز خسنہ دے دیا اور امید میں تیرے اور اپنے لیے اللہ سبحانہ تعالی سے جنت کے باغوں کا امیدوار ہو بیوی شہداج کے زمانے کی بیوی ہوتی تو اپنے شہر کو برا بھلا کہتی کوئی تانے شکوے دیتی تیرے سر پہ اچھا بھوچ سوار سارا دن تو وہاں جاتا ہے اب ہمارے سر کی چھت بھی دے دی گھر والے باقی برادری والے کیا کہیں گے میرے سسرال والے کیا کہیں گے میرے میکے والے نہ کوئی تانہ نہ کوئی تشنا نہ کوئی شکوہ نہ کوئی شکایت آرام سے اٹھتی ہیں چھوڑتا سا اپنا سامان جو اپنی لیے متائے خیات ہے وہ اپنی پونجی پکڑتی ہیں بچوں کو انگلی لگاتی ہیں اور باہر نکلتی آ رہی ہیں اور اپنے شہر کو مخاطب ہو کر کہتی ہیں ابودہدہ سودہ خوب کیا ابودہدہ سودہ خوب کیا یہ وہ ازواج تھے جو دین کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار تھے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی دین کے معاملات میں انفاق کے معاملات میں دین کے معاملات میں اپنی اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی بہت سی پیاری چیزیں اللہ کی راہم میں قربان کرنے کے لیے اللہ ازواج کو ایک دوسرے کا معاون اور مددکار بنا دے اللہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی تھنڈک بنا دے ہم ایک کشادہ دل ہم ایک کشادہ دل خواتین اسلام بنا دے اللہ جب ہمارے گھر کے بیٹے ہمارے گھر کے مرد ہمارے شہر اللہ سبحانہ تعالی جب وہ اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنا مال تیری رضا کے لیے وقف کریں پیش کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کی معاون اور مددکار بننے ان کی پشتبان بننے کی توفیق قطع فرما اور اللہ جو وہ خرچ کریں اللہ ہمیں بھی ان کے عجر کا حصے دار اور حق دار بنا دے پھر تم نے اس معاملے میں بھی گوھر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا ہمارے لیگ بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں یہ واقعہ کب اور کہاں کس قوم کے ساتھ ہوا یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ بکرہ میں ساری رودات جس قوم کی آئی ہے وہ مغدوب قوم کا تذکرہ آیا یہ دو صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ الامران کی بنیادی طور پر سورہ الامتین کہہ کر پی بکاری جاتی ہیں سورہ الفاتحہ میں بندے نے دعا کی ہے احد نصرات المستقیم اور پھر کہا ہے کہ نہ مجھے مغدوب کے راستے پر چلانا نہ دوالین کے راستے پر چلانا سورہ بکرہ میں اللہ بنی اسرائیل یہودیوں کا تذکرہ مغدوب کا تذکرہ کریں گے تاکہ واقعہ تنظر آ جائے کہ مغدوب کے روئی اور عمل کیسے تھے ایک امت کا تذکرہ سورہ بکرہ میں اور دوسری امت عمران میں عسائیوں کا دوالین کا تذکرہ تاکہ واقعی قاری قرآن کو جس کو ذالکل کتاب دکھا کر چار گروہ دکھائے کہتے اس کے بعد اس کو آنکھوں سے مغدوب اور دوالین کے روئیے اور ان کے انجام بھی دکھا دیے جائے تو یہ قوم کا جو تذکرہ ہے یہ بنیادی طور پر بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ ہے اگر آپ جانتے ہیں آگے یہ بات آئے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو جب اللہ نے آزادی دیتی غلامی سے نجات دے کہ وہ آزاد خطہ اس سہرہ میں ان کو آباد کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو شریعت دینے کے بعد ان کے اوپر من اور سلبہ کی نعمتیں نوازنے کے بعد اس قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو حکم دیا گیا تھا کہ جاؤ اب جہاد کر کے فلسطین کے اوپر قابض ہو جاؤ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو بہت سی نعمت اور عنامات کے نوازنے کے بعد جہاد کا حکم دیا تھا فلسطین پر جہاد کر کے انبیاء کا جو مسکن اور مولد ان کی برت پلیس ان کی اصل جگہ تھی اس کو فتح کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ بھی کیا تھا یہ دھیٹ اور زدی قوم انہوں نے کوئی تحقیقاتی اپنا کمیشن بھیجا فلسطین کے حالات پتا کیے جب پتا چلا کہ فلسطین کے لوگ تو بڑے قداور بڑے زوراور اور بڑے مضبوط ہیں تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اور اللہ کے نبی کے احقامات کا صاف انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ جا تُو اور تیرا خدا لڑ ہم تو یہی بیٹھے ہم تو یہی بیٹھے ہیں وہاں کے لوگ تو بڑے جابر ہیں ہم ان کے سامنے ٹڈے لگتے ہیں ہم تو صرف تب ہی جائیں گے اگر وہ اس بستی کو خالی کرتے ہیں یہ انکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کے اوپر زلط اور ان کے اوپر بدحالی کو مسلط کر دیا چالیس سال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم سہرہ میں بھٹکتی رہی یہ ہر روز صبح ارادہ کرتے تھے کہ ہم اب جائیں گے اور اب حملہ کریں گے یہ چالیس سال یہ پوری کی پوری نسل سہرہ سرکردام بھٹکتے رہے لیکن ان کو نہ راستہ ملا اور نہ ہی ان کو جہاد کی توفیق ہوئی اور نہ ہی ان کے سفر کی تکمیل ہو ایک پوری نسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی پوری نسل جب فوت ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی حضرت یوشیر بن نون بھی ضعیف اور بزرگ ہو گئے بوڑے ہو گئے تو اس وقت اگلی نسل کی یوتھ جب جوان ہوئی تو ان کے دلوں میں یہ خاخش آئی کہ ہم اب واپس اپنے فلسطین کے اس جہاد کے عمل کی تجدید کر کے فلسطین کے جہاد کے وعدے پر اللہ کی جو مدد اور نصت کا وعدہ تھا اس کو پایا ہے تکمیل تک پہنچا کے اب ہم فلسطین کی زمین کو فتح کریں اس پر یہ اگلی نسل یوتھ اگلے جوان نسل نے پھر اس دور کے نبی حضرت یوشیر بن نون جو خود ضعیف ہو چکے تھے جو خود ضعیف ہو چکے تھے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لئے ایک حکمران ایک ہمارے لئے جنگی سپہ سالار جو کہ وہ منتخب کر دیں وہ ہماری قیادت اور اہنمائی کریں اور ہم جا کے جہاد کا معاملہ کر کے فلسطین کی ریاست کو فتح کریں حضرت یوشیر نے ان کے لئے تعلود کو نافذ کیا تعلود کو منتخب کر کے سجیسٹ کیا بہت کی لوکال بحث تقرار کے بعد انہوں نے تعلود کو اپنا حکمران اپنا سپہ سالار اعظم تسلیم کیا جالود کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا جالود کے لشکر میں حضرت دعود علیہ السلام موجود تھے ان کے خاتھوں سے تعلود کا دشمن جالود جو ہے وہ خلاق ہوا اور یوں فلسطین کی ریاست کے اوپر بنی اسرائیل کا قلبہ پھر قائم ہوا حضرت دعود حضرت سلمان علیہ السلام کی ریاست کی شکل اب اس پس منظر سے ان آیات کو پڑھئے تم نے اس معاملے پر غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سردارہ نے بنی اسرائیل کو پیش آیا انہوں نے اپنے نبی سے کس کو حضرت یوشہ بن نون سے کہا ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں کیوں تاکہ ہم اللہ کی رام میں جنگ کریں کہا جانا چاہتے ہیں فلسطین نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تمہیں لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور پھر تم لڑو گے نہیں کیوں کہا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پہلے ان کی تاریخ ان کے روئی ایسے رہ چکے ہیں انہوں نے کہا لمبے لمبے دعوے کرنا اس قوم ہمیشہ کا طریقہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑے جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیئے گئے ہیں مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا پہلے لمبے لمبے دعوے اگر ایکچلی کام کرنے کا موقع آیا تو کیا ہوا ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ پھیڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے اللہ کی نظر میں جہاد سے رکنے والا گویا ظالم بھی ہے اور وہ ظالم اللہ کے علم میں بھی ہے ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تعلوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے یہ سن کر وہ بولے تعلوت وہ ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حق دار ہو گیا اس کے مقابلے میں بادشاہ ہی کہ ہم زیادہ مستحق ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قوم کے اندر وہ تقبر کا جذبہ ارے اس تعلوت سے تو ہم ہی بہتر ہیں اور وجہ کیا بتائی وہ ہمارے حکمران کیوں نہیں بن سکتا وہ وہ کوئی بڑا مالدار آدمی تو نہیں ہے گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رویہ مغدوب قوم کے لیے حکمران بنائے جانے کی ترجیح کیا نظر آ رہی ہے یہ مغدوب قوم تھی جو سمجھتی تھی کہ اس کا حکمران بنائے جانے کے لائق وہی شخص ہو سکتا ہے جو صاحب مال ہے اگر آج ہم اپنی قومی ترجیحات اور اپنے ملکی حالات کا جائزہ لیں تو کیا خیال ہے آج ہماری قوم کس کو اپنا حکمران منتخب کرتی ہے آج ہماری قوم کس کو حکمرانی کا منڈیٹ دیتی ہے سرداروں کو وڈیروں کو انڈسٹریلسٹ کو یا بڑے بڑے مالداروں کو جو بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں اپنی الیکشنوں میں اپنی نوٹوں کی بوریوں کے موں کھولتے ہیں اور اپنی حکومت کو خریدنے اور اس کے سودے کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں یا مغدوب قوموں کا طریقہ ہے کہ حکمرانی کے لائق صرف مالداروں کو اور کھاتے پیتے طبقے کو اس کا حق دار سمجھا جائے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا کون ہے اللہ ہمیں متقیوں کی پہچان اور متقی قیادت عطا فرما دے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے کو منتخب کیا ہے اور پھر حضرت یوشب بنون نے بتایا کہ اللہ نے اس کو کیوں منتخب کیا تمہارے مقابلے میں اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن دو چیزوں میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہے دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے اپنا ملک جسے چاہے دے وہ وسط رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم ہے گویا حضرت یوشب بنون نے اس مغدوب قوم کو کیا سمجھایا کہ اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جو کونسی دو صلائیتیں رکھتا ہے دماغی طور پر اور جسمانی طور پر کوئی برتری رکھتا ہے باقی قوم کے حوالے سے دماغی برتری علمی برتری ہے یعنی علمی لخاظ سے وہ صاحبِ علم ہو اچھا ہو کمران پھر وہ ہے جو صاحبِ علم ہو علمی برتری رکھتا ہو اور علم کونسا دنیا کا بھی علم فن ہنر ضروری ہے لیکن سورہ بگرہ کی آیت دورائیں اللہ نے کیا کہا تھا وَمِنُوا مُمِّيُّونَ اللہ یعلمونَ الْكِتَاب جن کے پاس اس الْكِتَاب کا علمی ہے وہ اللہ کی نظر میں امی ہے تو اچھا حکمران پھر کونسا حکمران ہے بہترین امدہ حکمران وہ ہے ضروری نہیں کہ وہ مالدار ہو برتری کس چیز میں ہونی ضروری ہے دنیا کے علم اور فن اور ہنر بھی ہونے ضروری ہیں لیکن دنیا کے علم کے ساتھ اچھے حکمران اچھی قیادت کے پاس اس الْكِتَاب اس قرآن کا اس حدیث کی تعلیمات کے علم کا خزانہ ہونا ضروری ہے اور دوسرا جسمانی طور پر کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ طاقتور ہو وہ مضبوط ہو وہ جری ہو وہ بہادر ہو وہ دلیر ہو وہ ندر ہو اچھا حکمران وہ ہونا چاہیے جو بہت مضبوط آساب والا مضبوط ڈیلڈول والا اور آسابی طور پر ایسا بہادر ایسا دلیر ایسا جورت والا اور ایسا ندر اچھا حکمران در پوک نہیں ہوتا ڈر پوک لوگ کمزور لوگ بزدے لوگ حکمران اور قائد بنائی جانے کے لائق نہیں ہیں وہ حکمران جو کبھی امریکہ سے ڈڑھتے ہیں کبھی انگلینڈ سے ڈڑھتے ہیں کبھی آئی ایم ایف سے ڈڑھتے ہیں کبھی کسی سے ڈڑھتے ہیں وہ حکمران بنائی جانے کے لائق نہیں ہیں وہ حکمران جو اتنا ڈڑھتے ہیں کہ اپنی موت سے ڈڑھتے ہیں موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کے کھانے چکھے جاتے ہیں موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے ساتھ وہ کارڈیک ایمبولینسز کی سکوڑیں لگاتے ہیں سڑکوں کی اوپر بیریئر لگاتے ہیں مریض مرتے مر جائیں ان کو موت کا ڈار ہے وہ حکمران جو اتنے ڈر پوکے ان کو ایمان نہیں کہ جس گولی پر جس کا نام ہے اگر ایک پر نام ہے تو وہ ایک لگے گی اگر اکیس پر نام ہے تو اکیس لگے گی جن کو اس حقیقت کا علم نہیں وہ حکمران بنای جانے کے لائک نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ اچھے حکمرانوں کی صفات بتا دی اور پھر یوشہ بن نون نے آگے ان کو کیا قائل کیا کہ یہ تعلوت تمہارے لیے حکمران بنای جانے کی اس لیے بھی لائک ہے کہ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتائے کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کی اہت میں تمہیں وہ صندوق وہ تابوت سکینہ واپس ملے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے جس میں آل موسیٰ اور آل حارون علیہ السلام کے چھوڑے وے تبرکات ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہیں اگر تو مومن ہو نا تو یہ تمہاری لیے بہت بڑی نشانی ہم جب یہ قوم ساری صفات بتانے کے باوجود تعلوت کی ساری کریکٹرسٹکس اور اس کی ساری برطنیاں بتانے کے باوجود مان نہیں رہتی تو یوشہ بن نون نے یہ بھی کہا کہ یہ یہ وہ کمران بنائی جانے کی اس لیے بھی لائک ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارا ایک تابوت ہے جو تم سے کھو گیا ہے یہ تابوت کیا تھا تابوت سکینہ ایک لکڑی کا صندوق تھا اس میں بنی اسرائیل نے اپنے تبرکات اسا من وغیرہ کو بوتل میں بھر کے اور اس کے علاوہ جو ان کو تورات کی وہ تختیاں اور سلیں تھیں ان کو ایک تبرک کے طور پر ان کو ایک تابوت میں ایک صندوق میں بند کر کے انہوں نے اس کو بیت المقدس کے اندر ایک کونے میں دفن کر رکھا تھا اور یہی وہ کونہ تھا جس کو وہ اپنا قبلہ بھی تصور کرتے تھے ہوا کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو ترک کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر ان کے اوپر ایک بہتی بہتی ظالم جابر سا دشمن بھیچا تھا ان آشوریوں نے آکے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی ان لوگوں نے آکے پورے کے پورے ان کے خزانے چھینے اور یہ تابوت سکینہ بھی آکے ان سے چھین کے لے گئے تابوت سکینہ جن کے لیے جو ان کے لیے ان کے نوادرات ان کے تبرک ان کے ان کے سکینہ ایک قلب کا ذریعہ تھا یہ ان سے چھین گیا یہ تابوت سکینہ جس قوم نے ان سے چھینہ تھوڑی دیر کے بعد اس قوم میں وبا پھوٹی اور قوم کے اندر یہ بدگمانی آئی اور یہ خیال آیا کہ شاید ہمارے اندر یہ وبا پھوٹی اس دور میں اوہام بھی بہت زیادہ تھے کیونکہ شرک زیادہ آج بھی شرک بڑھ رہا ہے تو وہم اور توہم پرستی بڑھتی چلی جاری بہرحال اس قوم کے اندر یہ رائے آئی کہ شاید ہم پہ یہ تعون کی وبا آئی بھی اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس یہ نحوست والا تابوت ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ڈالی انہوں نے اس تابوت کو ایک گدہ گاڑی ایک بیل گاڑی کے اوپر ڈالا اور پرشتے اس بیل گاڑی کو ہاں کے واپس کس کے دور میں تعلوت کے دور میں ان کا کھویا ہوا تابوت سکینہ واپس پہنچا دیا جب ان کو ان کے کھوئے ہوئے ان کے تورات کے صحیفہ تعلوت کے زمانے میں ملے تو انہوں نے تعلوت کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا یہ مغدوب قوم تھی مغدوب قوم تھی جو مان گئی تھی تعلوت کی حکمرانی کو جب تعلوت کے دور میں ان کو ان کے تورات کا صحیفہ مل گیا تھا آج ہماری قوم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جو حاکم جو حکمران جو افراد جو جماعت ہمیں قرآن کو نافذ کر کے دے گی ہمیں شریعت کو اس زمین پہ نافذ کر کے دکھائے گی ہم آج تک ان کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں اللہ ہمیں مغدوبوں کے انجام کو دیکھ کر بروقت اپنے آپ کو سمجھا کر اپنے سکینہ اپنے امن اپنے صحیح قرآن کے ساتھ جڑنے اور نافذ کرنے والے امین علیم حافظ جسمانی طور پر برتر مضبوطی میں برتر حکمران اپنے لیے منتخب کرنے کی توفیق کتاب فرمائیں سورہ یوسف اور سورہ بکرہ کی یہ آیات ایک ٹوٹل کی ٹوٹل مجھے لگتا ہے جیسے کلیکشن منڈیٹ سمجھا دیتی ہیں کہ جب ہم اپنے حکمران منتخب کرنے لگیں گے تو ہمارے پیمانے کیسے ہونے ضروری سورہ یوسف میں سمجھایا گیا تھا حکمران کیسا ہونا چاہیے امین ہونا چاہیے حفیظ ہونا چاہیے علیم ہونا چاہیے یہاں پتا چلا کہ حکمران منتخب کرنے لگو گے تو وہ بہادر دلیر اور جری ہونے چاہیے درپوک نہیں ہونے چاہیے کمزور نہیں ہونے چاہیے جھکنے والے نہیں ہونے چاہیے اور قرآن اور خدیث کا علم رکھنے والے اور شریعت کا نفاظ کرنے کے کرنے کا وعدہ کرنے والے اچھے حکمران ہیں اللہ ہمیں اچھے حکمرانوں کی پہچان عطا فرما دے ان کی معاونت اور مدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے پھر جب تعلوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریاں پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں یہ وہ لشکر کی آزمائش ہوئی تھی نا صرف میرے ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہیں بجھائے گا ہاں ایک آج جلو کوئی پی لے گا تو پی لے گا مگر ایک گروہ کلیل کے علاوہ مگر ایک گروہ کلیل کے علاوہ وہ سب کے سب اس دریاں سے سہراب ہوئے پھر جب تعلوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریاں پر پار کر کے آگے اتنا بڑا لشکر ابل تو لوگی بڑے تھوڑے نکلے تھے اب جو تھوڑے نکلے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ نا چھٹتے چلے جا رہے اب چھٹ کے جب آگے جالوت کا اتنا بڑا لشکر آیا جب آگے بڑے تو انہوں نے تعلوت سے کہہ دیا کہ آج تو ہم جالوت اور اس کے کوئی سپر پاور آف دا ٹائم ہے جالوت کہتے ہیں ہم تو جالوت کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کتنی نفری رہ گئی تھی تعلوت کے لشکر میں بالکل اتنی نفری رہ گئی تھی جتنے اصحابِ بدر کی تعداد تعلوت کے ساتھ تین سو تیرہ مسلمان ساتھی جالوت کا لشکر مقابلہ کرنے کے لیے تھے یہ ساتھی کیسے تھے یہ صاحبِ ایمان تھے جو جالوت کے سامنے جم گئے تھے جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے جہاد پر اللہ کی اطاعت پر توقل اور صبر وہی کرتے ہیں جن کا ایمان بالآخرہ مضبوط ہے جن کو جنت کے دروازوں کا یقین ہے ان کو یاد تھا کہ انہیں اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کیا کہا بارہاں ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سگرو اللہ کے ازن سے ایک بڑے گروہ پر علی بایا اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کیا کی بہت پیاری دعا ہے اور یہ آج کے ہمارے دور کے لیے ہم مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے اس کو بھی اپنی نوازوں کا حصہ بنا لیجئے ربنا افری علینا صبرم وصبت اقدامنا وانصرنا علی الکوم الکافرین اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہم پر صبر کا کیا کر افری انڈیل ہی دے تھوڑے بورتے صبر سے تو کام نہیں چلے گا اللہ دھیر سا صبر انڈیل دے ہم پر صبر فیضان کر دے ہمارے قدم جمع دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما دیکھ لیجئے حصول ایکی ہے کسی گروہ کی طاقت اس کی نفری اس کی اس کے اصلے اس کے ہتھیار فتح اور شکست کا ذریعہ اور سبب نہیں بنا کرتے گروہ چھوٹا بھی ہو گروہوں کی نفریہ ان کی گنتیاں ان کی تعدادیں ان کے اصلے ان کے ہتھیار ان کی نیوکلیٹ ٹکنالوجی فتح کا ذریعہ نہیں ہے یہ اس گروہ کا رویہ اور اس کا ایمان ہے جو فتح کا ذریعہ بنتا ہے اور مدد من جانب الہی ہے مدد دینے والا رب ہے نصرت اور فتح اللہ کی طرف سے آتی ہے نصرت اور فتح ہماری نفریوں اور ہماری طاقتوں اور ہماری گنتیوں سے نہیں ہمارے رویوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیا کرتا ہے جب کوئی گروہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب اس کے رویے میں اللہ کی عطاعت ہو اس کے پاؤں کے اندر لغزش نہیں بلکہ صبر کا اور استقامت کا طریقہ اور وہ اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے استقامت سے جم جاتا ہے اور ایسی خوبصورت دعاوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ٹکتا ہے تو کیا کریں بتائیں اتنا چھوٹا گروہ اتنا بڑا جالوت مجھے بتائیں کٹ گئے تھے گاجر مولی کی طرح کار دیئے گئے تھے بھون دیئے گئے تھے کیا ہوا آخر کار ارے ان کی نفری نے فتح نہیں دینی تھی ان کی طاقت نے فتح نہیں دینی تھی فتح دینے والا تو رب تھا آخر کار اللہ کے ازن سے انہوں نے کافروں کو مار بھکایا یہ تین سو تیرہ کی پونجی جب اللہ کے احقامات کی اطاعت کر کے ڈٹ گئی تھی اس کے وعدے پر یقین کر کے اور سابر بن گئے تھے اور سبر میں دعاوں کو اپنا معاون بنا لیا تھا تو پھر اللہ نے ان کو فتح دی پتہ ہے پتہ کیسی ہوئی تھی ان اللہ ہمار سوابرین کیسے ہوتا ایک پتھر کافی ہو گیا تھا اس لشکر کے لیے جالود کے اتنے بڑے لشکر کے لیے ایک پتھر کافی ہو گیا تھا کیا ہوا تھا یہ لشکر جب چلا تھا تو حضرت دعود علیہ السلام اس وقت چھوٹی عمر کے تھے وہ اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کے ساتھ وہ بھی تعلود کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے بڑے غلیل کے ساتھ بہت اچھا نشانہ لگاتے تھے جاننے سے پہلے انہوں نے اپنی غلیل اور مٹی ور پتھر اپنی دوسری جیب میں رکھ لئے تھے جالود کا لشکر اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے غلیلیں جب آپ اپنے جیبوں میں لے کے جا رہے ہیں اور پتھر لے جا رہے ہیں اور نا نا وہ تو توحید کی امانت تھی وہ تو شہادت کا شوق تھا جو اصل پیچھے جذبہ متحرکت جب ایسا جذبہ ایسا ایمان ہو تو پھر ایک پتھر بھی کافی ہو جاتا ہے ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جالود جو مخالف دشمن قوم کا جو سردار تھا وہ سر سے لے کے پاؤں تک زرہ میں ملبوس وہ میدان جنگ میں آیا اس نے مبازرت کے لیے للکارہ کون نکلا تھا وہ چھوٹے سے دو بچے معوز اور ماز نے ابو جخل کو خلاق کیا تھا یہاں پر وہ چھوٹا سا نوجوان بچہ حضرت دعود علیہ السلام نکلے تھے اس اتنے بڑے اس اتنے بڑے جنگی سورما جو سر سے لے کے پاؤں تک اس لوہے کی زرہ میں ملبوس صرف آنکھوں کی جگہ خالی تھی وہ تو رکھنی ہی تھی حضرت دعود علیہ السلام نے کیا کیا ایک یونگ ایک یوت کا بچہ ایک ٹینیجر نکلتا ہے اتنے بڑے جنگی سورما میں اور جلاتا کیا کوئی نیزہ نہیں کوئی تلوار نہیں اپنی غلیل کا پتھر چلاتا ہے اپنی غلیل کا پتھر چلاتا ہے وہ آنکھ پر لگا وہ پتھر اللہ کے حکم سے گدی کے پار ہو گیا جالوت وہیں گر کے ڈھیر ہو گیا جس قوم کی یوت مضبوط ہو جاتی ہے پھر اس دور کے فیرون ٹکا نہیں کرتے اللہ ہماری یوت کو ایمان عطا فرما دے اور ایمان کا ذریعہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دے وہ پتھر لگا تھا جالوت ڈھیر ہو گیا اللہ کے حکم سے جالوت کا یہ انجام دے کر پورا لشکر میدانے دنگ سے واپس چلا گیا نہ کوئی تلوار نہ کوئی نیزہ نہ کوئی ڈھال استعمال کرنی پڑی اور اللہ کی فتح اور نصد بھی ملی ان کا نہ بال بکا ہوا نہ اس تین سو تیرہ کی نفری کو کوئی زخم آیا نہ کوئی خون کا کترہ بہانا پڑا چلانا پڑا تھا صرف ایک پتھر اللہ صابروں کی مدد کرتا ہے اللہ عطاق گزاروں کو نصرت عطا فرما دیتا ہے دعوت علیہ السلام پھر جب اتنا بڑا مارکہ کیا تعلوت کے لشکر کو فتح ملی تعلوت کو جب حکومت ملی تو تعلوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دی نے حضرت دعوت علیہ السلام کے لیے فلسطین کی ریاست کا رستہ خمبار کر کے حضرت دعوت علیہ السلام کو حکومت کے ساتھ نبوت اور دیگر نواز دیا اور پھر اس ریاست کو مزید حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں اور وسط اور فراخی عطا فرما دی دعوت نے جعلوت کو قتل کر دیا اللہ نے اسے سلطنوں طرح حکمت سے نواز اور جن چیزوں کا چاہا علم اس کو دیا اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کے ذریعے دوسرے گروہ کو ہٹاتا نہ رہے نا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا ہے لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفعہ فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہے ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کی ہیں ان میں کوئی تو ایسا ہے جس سے خدا خود ہم کلام ہوا کون حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کو اس نے دوسری درجیوں سے بلند کیا اور آخر میسیٰ ابن مریم کو روشنی عطا کیا اور روح پاک سے ان کی مدد کی اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے مگر اللہ کی مشیعت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لائے اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو یہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے وہ جو کچھ معلومتہ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروغت ہوگی یہ خرید و فروغت یہی پہ یہ جنت کا سعودہ یہی پہ اپنے تن مندھن قربان کر کے یہاں کرو گے تو کچھ مل جائے گا نہیں کرو گے تو سب برباد ہو جائے گا جس میں نہ خرید و فروغت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش چلے گی ظالم اصل وہ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں کونسا ہے یہ کفر اللہ کے راستے میں خرج کرنے کے انکار کا کفر ہے جس کو ظلم اور اپنی جان پر زیادتی کہی جاری اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پہ یہی کہا کہ اس موت کے وقت سے پہلے اس عذاب کے وقت سے پہلے پہلے خرج کرتو موت کے بعد تو دیا وہ مال بیکار ہے اس کے بعد تو کیا آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد تو مال تیرے وارث کا ہے اچھا بیسی آیات آتی ہیں تو صحابہ خرج کرتے ہیں اور خرج کرتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں کل میں نے آپ کوئی واقعہ سنایا تھا حضرت ابو ذرغفاری کا یہ کوئی چند صحابہ نہیں تھے کہ جو باغ دیتے تھے یہ سارے ہی اپنے باغ دیتے چلے جاتے تھے کسی کو نماز پہ کسی کو لن تنالو برہ پہ کسی کو اللہ کے ساتھ کرز قصنا پہ باغ دیتے ہیں تو باغ دیتے چلے جاتے ہیں گھر کا سامان خالی کرتے ہیں تو کرتے چلے جاتے ہوں ڈیل دیا سارا سامان اللہ کی نام حضرت ابو ذرغفاری نے کر گھالہ استا استا خالی کیا تھا ایک اور صحابی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو دردہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ ان کا بھی کچھ واقعی اسی سے ملتا چلتا آتا ہے حضرت ابو دردہ کے گھر کچھ مسافر آئے مہمان ہوئے مہمان تھے ان کو کھانا وغیرہ پیش کیا گیا کھانا پیش کرنے کے بعد یہ مہمان اب منتظر تھے کہ سردی کا موسم ہے رات آ رہی ہے سفر کر کے آئے ہیں تھکے آ رہے ہیں کوئی بستر وغیرہ دیا جائے تاکہ اب ہم آرام کریں اور اپنی تھکاوٹ کو دور کریں پچھ دیر تو ان مہمانوں نے انتظار کیا کہ میزمان خود بستر پیش کرے گا لیکن پھر اس کے بعد اندر جا کے خالات اور ان سے خود پوچھنے کا معاملہ جو ہے اختیار کیا مہمان کہتے ہیں کہ ہم اندر گئے تو ہم نے حال کیا دیکھا کہ حضرت ابو دردہ ایک پتلی سی ململ جیسی سردی کی رات اور مدینہ کی سردی بہت شدید ہوتی ہے ایک پتلی سی ململ کی اوڑنی لیے لیٹے میں ہے اور بیوی بھی اپنے پاؤں دبا کر اسی میں سمٹ کے بیٹھی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ترکاز کی کہ بھائیو کھانا تو تم نے توام تو ہمیں دے دیا اب ہمیں سونے کیلئے کوئی بستر بھی دے دو اس پر کہتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ انہوں نے تھوڑی سی معذرت کی اور کہا کہ بھائیو کھانا تو ہمارے پاس تمہاری مہمان نوازی کے لیے تھا لیکن بزرت کے لیے بستر کے حوالے سے ہم معذرت کھا ہیں کہ ہمارے پاس تمہارے لیے بستر موجود نہیں ہے جس سے ہم تمہیں تمہاری توازو اور تمہاری مہمان نوازی کر سکیں اصل میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی نے اب اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے اور اس گھر کے سامان کو اس گھر میں منتقل کر دیا ہے یہ کوئی اکا دکا نہیں تھا کوئی بھولا بھٹکا نہیں تھا جو اپنا بستر اپنا سامان منتقل کر رہا تھا اس گھر میں یہ تو پرے کے پرے لگے تھے ان صحابہ اکرام کے جو اپنے سامان اگلے گھروں میں تقسیم اور منتقل کرتے جا رہے تھے حضرت ابو دردہ نے کہا کہ ہم نہ دونوں میاں بیوی نے ملکہ اور یہ دین کے مددگاہ رزواج ہے نا ہم نے اپنا سامان اب اس گھر میں منتقل کر دیا ہے اس دور کے مسافر بھی زیرت تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ سامان تو منتقل ہو گیا مشورہ وہی دیا گیا جو حضرت ابو ذرقہ فارق کو دیا تھا ان کے دوست نے کہنے لگے ٹھیک ہے آپ نے اپنا گھر کہیں اور بنا لیا ہے دل کہیں اور لگا لیا ہے سامان منتقل کر دیا ہے لیکن ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے کچھ سامان تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لیں کچھ بوریاں تو اس گھر کے لیے بھی رکھ لیں حضرت ابو دردہ نے یہی کہا کہ میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اور میری بیوی نے تھوڑا سا قرآن کی آیات پر تفکر کر کے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان نے گہری کھائی ہے ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان نے گہری کھائی ہے اور بس اس دن سے جب ہم پہ یہ حقیقت کھلی ہے ہم دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کھائی کو اب ہم ہلکے پھلکے ہی عبور کریں گے اس کھائی کو اب ہم ہلکے پھلکے ہی عبور کریں گے اس لیے ہم اپنا سارا سمان اب اس گھر کی طرف منتقل کر رہے ہیں تاکہ اس کھائی کو اپنے گہرے بھارے وزن کے ساتھ عبور کرنا ہمارے لئے مشکل نہ ہوگی کھائی تو بینوں ہمارے بھی اس گھر اور اس گھر کے ترمیان موجود ہے اور وہ کھائی بڑی گہری ہے اور وہ کھائی بڑی حبتناک ہے اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ ہم بھی خلقے بھلکے ہو کے بغیر کسی بوجھ کے اس کھائی کو عبور کرنے والے بن جائیں ہمارے گھر ہماری تجوریاں تو جو بھری رکھی ہیں اگر آج ہم اپنے جائزہ لیں اپنے باکسز والے کمرے اپنے باکس رومز کا اپنے سٹور رومز کا ہی جائزہ لیں تو کتنا سامان بیکار بھر بھر کے بخل کر کے وہاں رکھا ہے جو بیکار ہے جو بے سود ہے جو شاید ہم نے سالہ سال کبھی استعمال نہیں کیا اگر ہم اپنے سٹوروں اور اپنے باکس رومز کا ہی محاسبہ کریں تو میرا خیال ہے اگر آپ جانتی ہوں گی تو بہت سی خواتین نے آج تک اپنی اپنی شادی کوئی بری اور جہیز کے جوڑے محض اس لیے نہیں دیے وہ حیرس اور بخل شاید بڑی ہو کے میری بیٹی پہن لے شاید اس کو ہم ری موڈل کر لیں اس کا تو کام بڑا مہنگا ہے ری یوز ہو جائے گا اور پھر وہ اپنی شادی کا جوڑا تو سینے سے ایسے لگا کے رکھا ہے کہ شاید شوہر اتنا عزیز نہیں جتنا وہ جوڑا عزیز ہے وہ یادگار ہے اس کو پہنا تھا دلہن بنی تھی اللہ اکبر کن یادوں کو سمیٹا ہے ارے بہت ہے معاشرے میں بہت ہے ضرورت مند معاشرے میں یہ وہ جو اتنے اتنے باکس رومز اور سٹور رومز اور علماریاں بھری کی بھری ہیں نا ان کے دروازے کھول دیجئے یہ وہ وزن ہے یہ وہ سامان ہے جو ہمارے لئے بلکل بے سود ہے اور شاید کسی کے لئے بہت آسانی اور سخولت اور آسود کی کسریہ بن جائے اللہ ہمیں اس حرس سے اس حوث سے اس بخل سے اور اس دل کی تنگی سے بچ کر اپنے وزن ہلکے کرنے اور پتہ نہیں کس وقت وہ وزن اپنے کندے پر لاتنے کا وزن آ جائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ قرآن کی آیات یہ سمجھا دیں ہمارے ہاتھ کھول دیں ہماری آنکھیں کھول دیں ہمارے دل کھول دیں کہ وہ سفے نظر سے اس جنت کے حصول کے لئے خرچ کرنے والے تاجر بن جائے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آیت القرصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے قرآن کی کوہان سورہ بکرہ ہے اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ سردار ہے یہی آیت القرصی آیت القرصی کی فضیلت سب پر ثابت ہے سب سے پہلے اللہ نے اپنے الہ واحد محبود ہونے کا تعارف اور پھر الحی القیوم کہہ کے اپنے ہمیشہ اور ہمیشہ عبدالعباد ہونے کی صفت کا تعارف یہ وہی کلمہ ہے جس کے لئے آپ نے تین آیات کا حوالہ دے کر فرمایا تھا کہ اس میں اسم آزم کو تلاش کرو الحی القیوم اسم آزم اس کو پکار کہ دعا مانگی جائے گی تو دعا رد نہیں ہوگی اللہ دعا مانگنے کا صلیقہ بھی سکھا اللہ رزقِ حلال اطاف فرما اور ہم سب کو مجیب دعا بنا وہ حی القیوم کیسا ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تھا کہ تو ایسی سپرویجن اور پرسسٹنٹ چیکنگ کرے گا لیکن اس کو تو نہ وہ سوٹتا ہے اور نہ اونگ لگتی یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہمیشہ ہے اچھا چلو کبھی نہ کبھی تو وہ نہیں نہیں نہ سوٹتا ہے نہ اونگ لگتی ہے زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا ہے کون ہے جو اس کی جناب اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے سفارش کا قیدہ کون کرے گا کس کی کرے گا کب کرے گا کس معاملے میں کرے گا کس حد تک کرے گا یہ سارے کا سارا معاملہ بے ازن اللہ ہے اللہ اپنی مرضی سے کچھ لوگوں کو پروانہ دے گا لیکن یہاں پر واضح طور پر بتایا جارہے کہ یہ سارے کا سارا فیستہ سفارش اور شفاعت کا اللہ کے حق میں کیوں کیونکہ عام انسان لوگوں کا اگلا بچھلا کچھا چٹھا نہیں جانتا نا وہ اللہ جانتا ہے جو اس کے آگے بھی ہے اور جو اس کی آنکھوں سے اوجل بھی ہے اس سے وہ واقف اور اس کو اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں ادراک نہیں کر سکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر شائعی اور اس کی نگبانی ان کیلئے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں بس وہی ایک بزرگ اور بڑھتر ذات ہے اللہ سبحانہ تعالی نے آیت القرصی میں اپنی ذات کا تعارف اپنی ذات صفات اختیارات کا بڑا جامع اور بہت ہی خوبصورت سا تعارف کروا دیا فزیرت آیت القرصی کی موجود ہے نماز کے بعد کے مصنون اذکار میں پڑنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور حدیث کے علواز نماز کے بعد کے مصنون اذکار میں آیت القرصی کو پڑھنے کی فزیرت کے حوالے سے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد باقائدگی سے جو شخص ہر نماز کے بعد باقائدگی سے آیت القرصی پڑھے گا اس کی زندگی اور اس کی جنت میں صرف موت کا فاصلہ یعنی مرتے سار ہی وہ گویا جنت میں تعقی لوگا کیسے عدیث بتاتی ہیں نا کچھ لوگوں کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں کوئیہ وہ شخص جو باقائدگی سے نماز کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کرے گا اور یاد رکھئے کہ یہ ایمان کی تجدید توحید کی تجدید شرک سے بچنے اور سب سے بڑھ کر حفاظت کا بہترین طریقہ ہے اس لیے بھی اس کو بار بار نماز کے بعد دوہرانے کی تاقید کی گئی ہے اور وہ واقعہ بھی میرا خیال ہے آپ سب نے سن رکھا ہوگا دورا لیجئے کہ آیت القرصی کی فضیلت شیطان سے حفاظت کے خلاف حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ ان کا باقیات ہے کہ دیں گے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر معمور کیا یعنی مجھے پوائنٹ کیا گیا تھا کہ یہ صدقہ فطر کی جو ہے نا اس کی حفاظت کریں کہتے ہیں میں صدقہ فطر کی حفاظت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے چور ہے اور وہ نا اس کو اس کو چوری کر رہا ہے غلے کو تو کہتے ہیں کہ میں نے فورا اس کو پکڑ لیا لیکن اس نے مجھ سے بہت معذرت کی بہت معافی مانگی اور بس میرے سامنے رویا دھویا میرا دل نرم ہو گیا صحابہ نرم دل پیتے اور درگزر اور معاف کرنا بھی ان کا طریقہ تھا تو کوئی آپ حضرت ابو حریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا اگلی دن رسول اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے تو ابو حریرہ خود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا ابو حریرہ تیرے اور تیرے چور کا معاملہ کیا ہے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ابو حریرہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ شخص پھر آئے گا آپ کو وہی کے ذریعے سارا کچھ بتایا گیا تھا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں تاک لگا کے بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق وہ پھر آیا کہتے ہیں میں نے آج اس کو پکڑ لیا اور میں نے تھاند لیا تھا کہ آج نہیں چھوڑوں گا لیکن پھر اس نے اپنے اپنے بچوں کا اپنی بیوی کے بھوکے مر جانے اور ان کے افلاس کا تذکرہ کیا میرا پھر دل رحم ہو گیا میں نے پھر چھوڑ دیا اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی پوچھا تیرا اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے وہ پھر آئے گا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے پکی تھانڈی کہ کل تو پکڑ گے نا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا میں ضروری حاضر کروں گا اب تیسرے دن جب پہرے پہ بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق وہ چور تیسرے دن آتا ہے شیطان ایسے یا نا خناس ہے بار بہرانت اس کی صفت اور عادت ہے اور کوئی کام وہ خیر کا نہیں کرتا وہ سارے کام فتنے اور شرکے کرتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بس اس دن اس کو میں نے پکڑ لیا اور وہ زور سے پکڑ لیا اب وہ کوئی شیطان کا شیط بہت ہی بڑا سا چیلا تھا اس نے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ دیکھو اگر میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دوں جو شیطان سے تمہیں شیطان کے شر سے تمہیں محفوظ کر دے تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گے ارے یہ تو یہ تو عفر ہی بہت بڑی سی تھی نا یہ تو رحمان کے بندے بن کے شیطان کے شر سے بچنا تو ان کی زندگی کا اولین مقصد تھا اب عفر بہت بڑی تھی حضرت ابو حریرہ نے کہا بتا تو صحیح اس نے کیا بتایا اس نے آیت الکرسی بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے حضرت ابو حریرہ نے اپنی رودات سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حریرہ تمہیں پتا ہے کہ وہ کون تھا آپ نے فرمایا وہ شیطان خود تھا کوئی شیطان حضرت ابو حریرہ کو خود اپنے شر سے بچنے کا جو نسخہ خود شیطان بتا کے گیا تھا وہ یہ قرآن کی آیات کی سردار آیت القرصی تھی پڑھ کے دم کر کے سونا چیزوں کے اوپر بھوک دینا شیطان کے شر اور فتنوں اور وسوسوں سے حفاظت کا ذریعہ اس کو نماز کے بعد بھی پڑھنا اپنی مولادیں اپنے بچے اپنے گھروں کے لوگ جو باہر جارے ہیں ان پر بھی پڑھ دیا کریں آج کا دور اور شیطان کا فتنوں کا آفتوں کا دور انشاءاللہ خفاظت کا ذریعہ مضبوط ہوگا لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں تین معنی آتے ہیں ایک تو یہ کہ دین کے احقامات میں جبر نہیں آپ نے فرمایا مجھے آسان اور سخل دین دیکھ کر بھیجا گئے دوسرا مطلب یہ کہ دین کے احقامات میں کوئی جبر نہیں ان کے اوپر عمل کرنے میں کوئی جبر نہیں مثلا ایک شخص بیمار ہے معذور ہے وسیدہ نہیں کر سکتا اس کو کھڑے ہو کی بجائے بیٹھ کا نماز پڑھنے کی اجازت ہے جو بیٹھ کی نہیں پڑھ سکتا لیٹ جو جو لیٹ نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے اشاروں سے پڑھ لو اشارے سے نہیں پڑھ سکتے آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو آنکھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتے صرف زبان سے پڑھ لو زبان کو حرکت نہیں دے سکتے جب تک حواس اور ہوش قائم ہے اپنے دل میں پڑھ لو نرمی ہے لچک ہے سخولت ہے دیتا چلا جاتا ہے لیکن فرائض کو ترک کرنے کا طریقہ اس کی لچک ملتی نہیں اور پھر تیسرا مطلب دین کی اشارت میں دین کی تبلیغ میں بھی کوئی سختی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دعوت میں کوئی کراحت اور کوئی جبر نہیں کیا کیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے پہل ہے ایک وہ بڑیہ کا سامان اٹھایا تھا تو اس پر جادو چلا سمامہ بن اسال کو ماف کیا تھا تو اس نے ایمان قبول کیا ایک ایک بڑی خاتون وہ جو اوپر سے کورا ڈالتی تھی اس کو ماف کر کے اس کے گھاڑ میں جھاڑو پانی بھرا تو اس نے ایمان قبول کیا تو لہذا دین جبر کے ساتھ کراحت کے ساتھ بزورش شمشیر نہیں اس نے اخلاق کے ساتھ پھیلا تھا وہ یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اپنے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا تھا کہ میرے بیٹے ہیں میں نے تو اسلام قبول کر لیا میرے دو بیٹے ہیں نوجوانے میں مارتا ہوں میں پیٹتا ہوں میں سارے ہیلے لگا بیٹھا ہوں لیکن اسلام قبول نہیں کرتے آپ مجھے کوئی نسکہ بتائیں آپ نے کہا تھا آسانی کرو نرمی کرو سختی نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ دین کی تعلیم دین کی تبلیغ اور دعوت میں بھی کوئی کراحت اور مجبوری نہیں نرمی اور سہولت اور محبت اور آسانی کا طریقہ صحیح بات کے بعد غلط قیالات چھانٹ کر اللہ کر دیے گئے اب جو تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا اس نے تو ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور جس کا سہارا اللہ ہے جس نے جس کا سہارا اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے وہ ان کو تاریخیوں سے نکال کر روشنیوں میں لاتے ہیں جو لوگ کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں ان کا حامی و مددگار تاغوت ہے وہ انہیں روشنی سے تاریخی کی طرف لے جاتے ہیں یہاں میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیش آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اب ایک اور نیا لفظ اگر آپ دیکھیں دورالی جی پیچھے ہم نے ہاروت اور ماروت کا نام سنا وہ کون تھے وہ دو فرشتے تھے جو جادو کی تعلیم پھر ہم نے تعلوت اور جالوت کے نام سنے وہ کون تھے یہ دو آپس میں مقابل لشکروں کے سردار اور اب یہاں پہ اسے ملتا ہوا لفظ تاغوت تاغوت کس کو کہتے ہیں یہ الفاظ کچھ ملتے جلتے ہیں اس دیمہ یقجا کر کے بتا رہی ہوں تا کہ یاد رہیں کہ کیا چیز کیا ہے تاغوت کا روٹ ورڈ ہے تو غین یا تاغی کہتے ہیں سرکشی تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت کسی بھی جگہ کسی بھی محول معاشرے میں جو طاقت اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے وہ طاقت ہے جو طاقت اللہ کی سرکشی اور نفرمانی کی طرف مائل کر کے کھینچتی ہے ہر وہ طاقت تاغوت ہے انسان کا اپنا نفس بھی بساؤکا تاغوت بن جاتے ہیں اللہ کی سرکشی اور اللہ کی نفرمانی کی طرف کھینچنے والا وہ نفس بساؤکا تاغوت بن جاتا ہے بساؤکا گھرانا تاغوتی طاقت بن جاتا ہے کئی دفعہ وہ برادری تاغوت بن جاتی ہے کئی دفعہ ایک مملکت کے قوانین تاغوت بن جاتے ہیں کچھ کچھ قوموں اور قبیلوں کے سردار تاغوت بن جاتے ہیں تو تاغوت کیا ہے ہر وہ طاقت جو اللہ کی نافرمانی اور اس کی سرکشی کی طرف کھینچے وہ تاغوت ہے اللہ ہمیں تاغوت کا کفر کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی توفیق قطاب فرمائے کیونکہ ارانت رکھئے گا دونوں پر ایمان کوئیزسٹ نہیں کر سکتا تاغوت کا کفر ہوگا تو اللہ پر ایمان ہوگا اور اللہ پر ایمان کے ساتھ کفر تاغوت کے ساتھ لازم ہے اگر تاغوت کو مان لیا تو پھر ناؤزباللہ اللہ کے کفر کا طریقہ ہوگا دونوں پیرلل دونوں کو ایگزسٹ کر کے ایگزسٹ نہیں کر سکتے اللہ اپنی بندگی کا طریقہ اتا فرما کہ اللہ ہمارا ولی بن جا کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا جب پیچھے اللہ نے دو طاقتوں کا تذکرہ کیا اور اپنی آیت القرصی میں اپنی وحدانیت اور اپنے ذات اختیارات صفات کی پہچان بتائی اور پھر اپنے مخالف طاقتیں تاغوت کا تذکرہ کیا تو اب اگلے اس رکو میں پینتیسویں رکو میں اللہ تین لوگوں کی مثالیں دیکھ کر واضح کریں گے کہ تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس کے پیچھے متحرک کیا چیزیں ہیں کون سے جذبے کون سے رویے کون سے طریقے کون سے ایٹیچیوڈز اور بیہیوئرز رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ پر ایمان کی اور ذریعہ بن جاتے ہیں تاغوت کے کفر کا یا کون سے بیہیوئر اور کون سے رویے تاغوت پر ایمان اور اللہ کے کفر کی وجہ بن جاتے ہیں بنیادی طور پر ہم کفر کی وجوہات دکھائے جائیں گے اب اگلے تین مثالوں اور نمونوں سے پہلا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تم نے اس شخص کا حال کا غور کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تو یہ کون تھا حضرت ابراہیم کے دور کا حکمران نمرود تھا حضرت ابراہیم کا علاقہ ان کی بستی ارکی بستی تھی اور علاقہ عراق کا علاقہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر والوں سے مخالفت کر کے اپنی بستی میں نکل کر سارے بتوں کو پانچ پانچ کر دیا تھا تو جب ان کو آگ سے جلائے جانے سے پہلے ان کو اپنے حاکم وقت نمرود کے سامنے پیش کیا گیا تھا نمرود نمرود کی خدائی کا دعویٰ اس کا تکبر کیا تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو وہ کہتا یہ تھا کہ یہ عراق کی زمین یہ خطہ میرا ہے اس میں حکومت میری ہے اس میں نظام میرا چلے گا اس میں مرضی میری چلے گی میرے قوانین میرے طریقوں یہی ہے نمرودیت اور یہی ہے فیرونیت جس کا انجام اللہ نے ایسا ایسا بھیانک دکھایا بخیرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا جب پوری بستی کے بتوں کو توڑنے کے بعد آگ میں جلائے جانے سے پہلے پیش کی گئے تو ان کا اور نمرود کا اپس میں مقادمہ ہے اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اور توحید کی پہچان اور اللہ واحد کی دعوت دے رہے ہیں اور جھگڑا ہے جھگڑا ہے اس بات پر تھا کہ ابراہیم کا رب کون تھا نمرود یہ کہتا تھا کہ تو میری ربوبیت کو مان تو میری حاکمیت کو مان تو میرے نظام کو مان تو میرے نظام کو تسلیم کر حضرت ابراہیم اس کے نظام اور اس کی ربوبیت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور یہی جھگڑا تھا اور اس بنا پر تھا کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی نمرود انکار توحید اور انکار حق کیوں کر رہا تھا اور نمرود کے کفر کی وجہ کیا تھے کہ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی انکار حق کی وجہ کفر کی وجہ دنیا کی چیزوں کی محبت دنیا کے مال اوڈے حکومت اقتدار کی محبت اور اقتدار کی وجہ سے اس کا تکبر انکار حق کی دو وجوہات سمجھ آئیں دنیا کی محبت اور تکبر اور گھمڈ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب میرا رب تو وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اتنا تکبر ہے اتنا گھمڈ ہے اس نے کہا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں کیسے اس نے ثابت کیا تھا ایک شخص تھا وہ قید خانے میں تھا اس کو موت کی سزا دی گئی تھی اس نے حکم دیا اس کو آزاد کر دو اور ایک علام اس کے دربار میں بیٹھا تھا کہا اس کو سوری چڑھا دو اس نے کہا دیکھا یہ تو میری حکم سے ہوتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی لوجک دی اچھا اللہ سورج سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال یہ سن کر وہ منکر حق شدرہ رہ گیا بات مان گیا تھا سمجھ آ گئی تھی مگر اللہ ظالموں کو راہی راست نہیں دیتا اتنی بڑی نشانی اتنی بڑی آیت اتنی بڑی موجزہ جس پر وہ لا جواب ہو گیا تھا مان گیا تھا اس مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنے والے رب کو کائنات کی نشانیاں دیکھ کر رب کی پہچان ضروری مل جاتی ہے لیکن اس کی انکار حق کی وجوہات دو وجوہات لکھ لیجئے کیا ایک اس کا تکبر اور اس کی دنیا کی محبت دنیا کی کسی چیز کی بھی محبت اللہ پر ایمان کی رکاوٹ بن جاتی ہے اور کفر کی وجہ بن جاتی ہے یہاں پر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر سے ہوا جو پرینچہ تو بروندی پڑی ہوئی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو حلاق ہو چکی ہے اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندگی بخسے گا یہ کون ہے حضرت زہر علیہ السلام کی داستان اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی وہ سو برس تک مردہ پڑھا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور پوچھا بتاؤ کتنی مدد پڑھے رہے اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا ہوں تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب ضرع اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا دوسری طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو اس کا پنجر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں اسی طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمائع ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے ان کو ایمان نصیب ہو گیا تھا اللہ کا یہ مجزہ اور اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد یہ کون ہے جی اصل میرے اداد مختصر سی ہے میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہروکاروں نے اپنے نبی اور اپنے رب کی تعلیمات کو چھوڑا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی جابر سا حکمران ان پر مسلط کیا تھا بڑے ظالم دشمن ان کے اندر گھس آئے تھے انہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی انہوں نے تورات کے سارے صحیفے جلائے کوئی ایک بھی تورات کا صحیفہ باقی نہیں بچا تھا اور سارے مردوں کو عورتوں کو لانڈی غلام بنا کے یہ لے گئے ان لانڈی غلاموں کے اندر حضرت عزیر بھی چلے گئے حضرت عزیر کو بھی فلسطین سے نکال لیا گیا کوئی ایک نہیں بچا کوئی تورات کا صحیفہ نہیں بچا سب لانڈی غلام بنا دئیے گئے اور ساری بستی مسمار کر کے ڈھا دی گئی بہت سالوں کے بعد جب حضرت عزیر کو رکھائی اور نجات ملی بستی پر جب آئے تو دل میں یہ خیال آیا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے موجزانہ طریقے سے موت دی پھر سو سال کے بعد زندہ کیا اور آنکھوں سے یہ موجزہ دکھایا یہ اتنی بڑی سو سال کے بعد موجزانہ پھر سے زندگی دیے جانا اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر دوسرا احسان یہ کہ یہ حافظ تھے تورات کے سارے تورات کے صحیفے جلا دیے گئے تھے حضرت عزیر نے اپنے حفظ سے پھر تورات کی تجدید کروائی حضرت عزیر نے اپنے حفظ سے تورات کی تجدید کروائی آج جو تورات کا صحیفہ جس سے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا اہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے یہ وہی ہے جو حضرت عزیر کے حفظ سے لکھوایا گیا یہ دو وجوہات دو وجوہات ایک تو یہ اتنی موجزانہ طور پر سو سال کے بعد مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا موجزہ اور دوسرا حضرت عزیر کا بنی اسرائیل پر تورات کی تجدید کا احسان ان دو وجوہات کی بنیاد پر بنی اسرائیل نے حضرت عزیر کو کیا بنا دیا عزیر ابن اللہ بنا دیا اور علوہیت کے مقام پر فائز کر دیا حضرت عزیر علیہ السلام کو اتنے بڑے موجزے کے بعد بھی وہ سورج کا ڈوبنا اور غروب ہونے کا موجزہ بھی نہیں رکھتا عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر ذرا دل کا اتمنان درکار انبیاء علیہ السلام یاد رکھئے کہ غیب کے ایمان بالغیب کے مرحلے تو تیک کر ہی چکے کھتے ہیں پھر ان کو یہ موجزانہ مشاہدات اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ عام انسانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے کیونکہ انبیاء کی زندگی میں صبر اور استقامت کی ضرورت عام انسان کے مقابلے میں ساتھ آئے اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو چار پرندے لے ان کو اپنے آپ سے معنوز کر پھر ایک ایک کجوز کر کے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑتے چلے جائیں گے خوب جان لے اللہ نہائید بائقتدار اور حکیم ہے گویا اللہ سبحانہ تعالی نے جب موجزہ مانگا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو مزید جو ہے پختہ کرنے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا کہ چار پرندے لے لے گئے چار پرندے میں روایات میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مور مرغابی اور مرغ تھا کچھ روایات میں کبوتر کے نام کا اضافہ بھی آتا ہے کچھ فاختہ کہتے ہیں کچھ کبوتر کہتے ہیں بہرحال یہ مور مرغابی اور مرغ جو ہیں یہ پرندے جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لی اور ان کو معنوز ایسے کیا کہ ایسے کچھ ٹرین کر لیا کہ جب دانہ دنکا ڈالنے کے لیے جیسے برڈز کو کہتے ہیں آہ آہ کی آواز کرتے ہیں وہ دانہ دنکا ڈالنے کے لیے کسی خاص قسم کی آواز سے پکارتے تھے تو وہ برڈز ایسے ٹرین ہو گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکارتے سا رہا جاتے ہیں جب یہ برڈز سارے اچھی طرح ٹرین ہو گئے تو اس وقت پر اللہ سبحانہ تعالی نے کہا کہ اب ان کا ان کے گلے پر چھوڑی چلا ان کو زبا کر ان کے جسم کے اوپر جو گوشت ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس ٹکڑے سارے گوشت کے جو ہیں نا چاروں برڈز کے ٹکڑوں کو مکس اپ کر کے جمبل اپ کر کے تھوڑے سے ایک تھوڑے سے ایک چار پہاڑوں پر الگ الگ جمبل ڈپ میسیز آف میٹ رکھ لیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جیسے تو پہلے ان کی زندگی میں ان کو پرندوں کو پکارتا تھا ویسی پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو وہ جو مختلف اجزاء تھے وہ مختلف پہاڑوں سے اجزاء مل کر وہ پرندوں کی شکل میں جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آکے بہت بڑا موجزہ تھا نو ڈاؤٹ بہت بڑا موجزہ تھا لیکن آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھنا یہ کیا چھوٹا سا موجزہ ہے کاغذ پھینکتے ہیں زمین پر آ جاتا ہے کوئی چیز پھینکتے ہیں زمین پر آ جاتا ہے لیکن ایک چھوٹا سپرندہ ہوا میں اڑتا ہے اور اڑتا ہی چلا جاتا ہے یہ بزاتے خود پرندوں کا اڑنا بہت موجزہ ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ موجزہ دے کر ایمان کیوں نصیب ہوا تھا رویہ درستہ اب فہرست بنا لیجئے انکار حق کی وجہ یا متحرک جذبے کون سے ہیں کفر کی وجہ کون سے جذبے اور رویہ بنتے ہیں یہ میں پہلے بھی بتا چکے ہیں بس دورا لیجئے یا تو لاعلمی اور علم آ جانے کے بعد زد ڈھٹائی تکبر انا پرستی اور دنیا کی محبت یہی ہیں وہ پانچ متحرک جذبے جو انکار حق یا انسان کے اللہ کے احقامات کا انکار یا کفر کی وجہ بنتے ہیں ایسے کوئی انکار حق کا رویہ متحرک ہے بروقت اس کو تشخیص کر کے اطراف کر کے ندامت سے استغفار کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق کتاب فرما مَسَعَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَنبَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَمَسَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبَا سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَتَ حَبَّا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاعِ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ بویا جائے تو اس میں سے سات بالیاں نکلیں گی اور ہر بال کے اندر سود آنے ہیں اللہ جس کی عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا کرتا ہے وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی علیم رب اب ان آیات میں اگلے دو رکوات میں اللہ کی راہ میں خرچ کیے جانے کے خوالے سے ایک بڑا ہی جامع تبصرہ ارشاد دو رکوات میں ایک اسلامی معاشرتی نظام کا ڈھانچہ وضع کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے گا اسلامی ریاست کے اندر اکنومک سسٹم کیسے چلے گا اس کو وضع کیا جائے گا مثلا اب اس وقت اگر دیکھیں تو یہ صورت مدنی ہے کیا ہو چکا ہے ہجرت ہو چکی ہے مکہ سے وہ لٹے ہوئے فقیر مفلس خالی ہاتھ تنگ دست مہاجرین مدینہ میں آئے تھے مواخات ہوئی تھی بھائی چارہ ہوا تھا گھر بٹے تھے کاروبار بٹے تھے سخن بٹے تھے باغ بٹے تھے لیکن اس طرح ایک اسلامی ریاست کی میامشی نظام ہمیشہ سے چل نہیں سکتا تو جب ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کا قیام ہو گیا تو اس کے بعد اب ضروری تھا کہ ایک خاکہ ایک سسٹم ایوالو کیا جائے کہ اس کے بعد قیامت تک اسلامی ریاست کا نظام ایکنومکلی اور معاشی طور پر کیا خاکہ اور کیا ڈھانچہ بنایا جائے اس اسلامی معاشے کے معاشی نظام کو وضع کرنے کے لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ میں انفاق فی سبی لیلا کیونکہ اسلامی معاشی نظام بنیادی طور پر چلتا ہی پیوٹی اس چیز کے گرد کرتا ہے کہ کھاتا پیتا طبقہ خرج کرتا ہے اللہ کی رضا جنت کے حصول کے لیے اور اسے مالی کفالت ہو جاتی ہے انڈر پریولیج طبقے کی اور یہی سرکولیشن آف ویلت جو ہے وہ اسلامی معاشی نظام کا اصل اصل اس کا سینٹرل پیوٹ کردار ادا کرتا ہے اگر ہم یہاں تک دیکھیں تو سورہ بکرہ میں جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ایسے جیسے ایک کلائمکس اور ایک پیک ڈیویلپ کی جارہی ہے ہم نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں سورہ بکرہ میں ابھی پچھلے دو سبق میں اگر میں جمع کروں گی کتنی آیات میں تذکرہ کیا گیا پہلے کہا گیا وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرج کریں فسوال کرتے ہیں ہم کیا خرج کریں تو اللہ نے پورا صدقات کا ایک پلائٹ فارم بتا دیا کہ اپنے والدین اپنے اشداروں غریبوں مسکینوں اور اپنے محتاجوں کے اوپر خطر کرو خرج کرو اور یاد رکھنا جو تم خرج کروگے وہ اللہ کے علم میں ہے اپنے ہم نے یہاں دیکھا کہ نایات اور ان تمام تعلیمات کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج کرتے تھے جو سوالی آتا تھا سب دے ڈالتے تھے کسی کو ریور دے دیا وہ غلے کے اور توفوں کے اور ہدیوں کے لدہ ہوا وہ اونٹوں کا قافلہ رئی سے فدق کی طرف سے آیا کرز کے برابر مال رکھ لیا گیا باقی سب کچھ راہ خدا تقسیم کر دیا گیا تقسیم کی تکمیل پر دو نبافل ادا کر کے گھر میں داخلے کا طریقہ اختیار کیا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ بکری کا صدقہ دیا گیا تو حضرت عائشہ کی تربیت کر دی گئی کہ بکری بچ گئی اور شانہ خرج ہو گیا اللہ سبحانہ تعالی نے آگے جا کر قرآن کی آیت میں فرمایا پھر سوال آیا یسالونہ کا مازہ تنفکون شاید ابھی تک سمجھ نہیں آیا تمہیں کہ کیا خرج کریں اللہ نے کہا قُلِ الْعَافِ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْعَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ یہ اللہ تمہارے لیے نشانی آیات اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ تم نے کرنا کیا ہے قُلِ الْعَافِ حضرت ابو زرغفاری کو کہا کیا کیسے رہنا مسافروں کی طرح رہنا حضرت ابو زرغفاری نے گھر کہیں اور منتقل کر دیا اس گھر سے دل لگا دیا اس گھر کا مالک مجھے یہاں رہنے نہیں دے گا آگے چلے تو اللہ نے آج کے سبق میں کہہ دیا وَنْزَلَّذِي يُقْرِزُ اللَّهُ قَرْزًا حَسْنًا کون ہے جو اللہ کو قَرْزِ خَسْنًا دے گا فَيُزْوَعِ فُلَحُ عَزَافًا قَسِيرًا وَاللَّهُ يَقْرِزُ وَيَبْسُتُ وَاللَيْهِ تُرْجِعُن ارے اللہ ہی بڑھاتا ہے اللہ ہی گڑھاتا ہے اللہ ہی کی طرف تمہیں جانا ہے تو اس کو قَرْزِ خَسْنًا دو جب اس کی طرف جاؤ گے تمہیں قَرْزِ خَسْنًا لوٹا دیکھ اور یہ آیت آئی تو حضرت ابو داہدہ نے کہہ دیا میں نے سودا کیا امِ داہدہ نے کہہ دیا سودا خوب رہا پھر اللہ نے آج کے سبق میں ہمیں تاقید کر دی يَا يُخَلَّذِينَ آمَنُوا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب وہ دن آجائے کہ پھر تم سوداگری نہ کرسکو کوئی دوستی کوئی سفارش تمہارے کام نہ ہے اور اگر خرچ کرنے کا انکار کرو گے تو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو گے حضرت ابو دردہ نے اپنے گھر کا سامان منتقل کر دیا اس خوف سے کہ یہاں اور اس گھر کے درمیان نے گہری کھائی ہے جس کو میں نے عبور کرنا ہے میں اور میری بیوی جو ہیں اس کھائی کو ہلکا پھلکا ہی عبور کرے تو بہتر ہے اور اب یہاں پر یہ آیت آ رہی ہے چوتھے سے پارے کے شروع میں بھی اللہ نے فرما دیا تھا لَن تَنَا لُبِرْ وَحَتَّا تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُونَ کہ تم نیک بننا چاہتے ہو تو تم نیک بن نہیں سکتے نیکی کرنے کے لئے تمہارے لئے ضروری کیا ہے کہ تم اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالو تو صرف تمہارا ہاتھ تمہارا مال نہیں نکالے گا تجوری میں سے مال نکلے گا دل میں سے مال کی محبت نکلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرما دی خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلان کو دے دو فلان کو دے دو ابن آدم اس وقت یہ مال تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا تم اسے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے تم اسے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے اور حال آج کے زمانے میں یہ ہے کہ سب کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ارے جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ وارث کا جو خرچ ہو جاتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہے جو اللہ کی راہ میں چلا جاتے ہیں وہ ہمارا اپنا ہے اور وارث کے مال کو آج ترجیح دیتے ہیں اور اپنے مال کو پسند نہیں کرتا ہے انسان آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے ہائی میرا مال ہائی میرا مال ابنِ آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہِ جاریہ بنا دیا پھر بھی انسان کا حال کہ انسان کا حال ہے کہ اس کے پاس اگر دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تیسری وادی مزید ہو ابنِ آدم تیرا مو تو بسا پھر قبر کی مٹی بھرے گی یہ وہی ہے تمہیں تو غفلت میں ڈال دیا ہے اس مال کی ہلاکت ہے اس مال کی کسرت نے تمہیں اتنا اتنا ہلاک کر دیا کہ تم غافل ہی ہو گئے اپنی آخرت سے اور بخل کی تردید ہم نے سورہ علی امران میں پڑھ لی تھی وَلَا يَحْسَبَنَّا لَّذِينَا يَبْقُلُنَا بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ یہ جو تم بخل سے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو اپنی تجوریوں میں بھر بھر کے رکھتے ہو اپنے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کر کے رکھتے ہو اس بخل کو تم اپنے حق میں بہتر نہ سمجھو یہ بخل تو تمہارے حق میں بڑا ہی بورا ہے یہ بخل والا مال جس کے ساتھ تم اللہ کا حق نہیں دوگے اللہ کا زکاة نہیں دوگے صدقات نہیں دوگے ادگرد غریبوں کے بسکینوں کے بیماروں کے محتاجوں کے ہونے کے باوجود اپنی تجوریاں بھرو گے ان کا مال اپنی تجوریوں میں سمیٹ ہو گے تو یہ مال یہ تو تمہارے گلے کا توق بن جائے گا اور حدیث نے بتا دیا تھا یہ بخل والا مال توق کیسے بنے گا کہ وہ ایک گنجہ سام جس کی آنکھوں پر دو سیاہ نکتے ہوں گے وہ گلے کا توق بنے گا اور وہ بچے چیرے گا اور وہ کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا میں وہ تمہارا مالو میں وہ تمہارا خزانہ ہوں اس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور حدیث میں آپ نے فرما دیا آپ نے تاقید کر دی ہرس اور بخل سے بچنے کیلئے کہ ہرس اور حوث وہ ایمان کا ایسا نقصان کرتے ہیں کہ ایک بھوک کا بھیڑیا بھی بکریوں کے ریور کب نہیں کرتا یہ مال کی محبت یہ مال کا تمہ یہ حوث یہ لالچ اس کو نا خرچ کرنے کی آرزو اور اس کو بڑھانے کی آرزو اور اس کو ضرورت مندوں تک پہنچانے سے ہاتھ کھینچنے کا طریقہ حدیث واضح طور پر بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز صبح شام روز صبح دو اور روز شام کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برقت عطا فرما اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے خرچ کرنے والوں کے مال میں برقت عطا فرما اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے یہ تو روکنے والوں کا انجام ہے صدقہ کرنے والوں اللہ کی راہ میں سچے دل سے سچے رب کی رضا کے لیے پورے ایمان کی سچائی میں خرچ کرنے والوں کا صدقہ کیا کیا دے جاتا ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ مال صدقہ حدیث بتاتی ہے کہ صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو تو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری صدقہ بری موت کو آسان کر دیتا ہے صدقہ قبر میں جب عذاب کے فرشتے اس کی بائیں جانب سے آئیں گے تو عذاب کے فرشتے بائیں جانب سے جو روکیں گے وہ صدقہ ہوگا اور فرشتے جب سامنے سے آئیں گے تو اس کو کیا روکے گا اس کو انسان کی زکاة روکے گا عذاب کے فرشتوں کو دو جانب بائیں بائیں اور سامنے سے آنے کی رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گے یہ صدقات اور خیرات حشر کے دن حدیث بتاتی ہے کہ صدقہ سایہ بن جائے گا جس نے جتنا زیادہ صدقہ کیا ہوگا اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا اور جتنے زیادہ خلوص سے کیا ہوگا اتنا سایہ اس کا گھنا اور گہرا ہوگا قیامت کے دن وہ شخص جس نے ایسے صدقہ کیا ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا اور بائیں ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کا پتہ نہیں ہوگا اس کو اللہ کے عشق سائے میں جگہ دی جائے یہ صدقہ حسان حساب کا ذریعہ بنے گا اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ مال یہ اللہ کے غزب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بنے گا اور یہ صدقہ پلسرات پر نوری نہیں صرف آپ نے فرما دیا جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ بنے گا آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کریں وَالْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ السَّوَالِيَاتِ کس مال کی بات کرتے ہو مال تو بہترین وہیا یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اگر اس کو ایسے خرچ کر لوگے تو یہ تمہارے لیے باقیات السوالِ خات بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے وہ عمل نہیں کر سکتا صرف تین عمل اس کے فوت ہونے کے بعد جاری رہتے ہیں ایک وہ نفع دینے والا علم جو وہ اپنی زندگی میں لوگوں کو پہنچا گیا ایک وہ نیک اولاد جو اپنے پیچھے بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے چھوڑ گیا اور ایک وہ مال جو اللہ کی راہ میں وہ اپنی زندگی میں خرچ کر گیا یہی ہے باقیات السوالِ خات اور جس کے پاس مال ہوا اور اس نے خرچ نہ کیا وہ کیا ہے آپ نے فرمایا وہ تو میری عمت کا فقیر ہے وہ تو میری عمت کا فقیر ہے اس کے پاس مال تھا اس نے اللہ کے لیے خرچ نہیں کیا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی مال لاؤ قیامت کے لیے اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوگا اس کو مال دیا تھا اللہ نے لیکن اس نے اپنے لیے صدقہ چاریاں نہ بنائے آج جب ایس آیت میں پورے کا پورا انفاق کا بتایا جائے گا کہ انفاق اللہ کی رام میں کرو گے تو تمہیں عجر کیا دیا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بعد اس کے پہلے کے سلیکے اور عداب کیا ہوں گے عجر کتنا ہے عجر کتنا ہے اللہ نے ایک تو ہمیں بتا دیا کہ مسلمان جب کوئی عمل کرتا ہے تو کم از کم عجر دس گناہ ہے مسلمان کے ہر عمل کی نیت پر ایک نیکی اور اس کے عمل پر کم از کم دس گناہ کا تو وعدہ ہے رمضان میں ستر گناہ کا وعدہ ہے سورہ بکرہ کی سائیت میں سات سو گناہ کا وعدہ ہے اور حدیث میں تو حد ہی نہیں ہے آپ نے فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے خلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے شرط خلال ہے جب تم میں سے کوئی اپنے خلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑھ کے اوخت پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا حد ہی نہیں ہے جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کریں یہ ہے حد ہی نہیں ہے اس کے عجر کی یہاں پر یہاں پر یاد رکھئے گا وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرج ہوتا ہے وہ خرج کرنے والا اصل میں اس کو ایک بینک میں ڈپوزٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بینک ہے آخرت انویسٹمنٹ بینک آخرت انویسٹمنٹ بینک ہے وہ بینک یاد رکھئے گا دنیا کا کوئی بینک اتنا نفع نہیں دیتا کوئی بینک اتنا نفع نہیں دیتا شور شارٹ پروفٹ نہیں دے گا ڈیفنیٹ پروفٹ اتنا نہیں دے گا جتنا یہ بینک دیتا ہے یہ آخرت انویسٹمنٹ بینک سورہ بکرا کا بتا رہا ہے سات سو گناہ نفع دے گا ہے کوئی دنیا کا بینک اور پھر یاد رکھئے گا یہ نفع یہ میرا بینک اس دن دے گا جب میں بالکل خالی ہاتھ ہوں گی اور اس دن مجھے اس نفع کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی جس دن میں اپنے رب کے خضور تنہا کھڑی ہوں گی اور وہ مجھے کہے گا لکجے تمو نہ فرادا آج اکیلی آگئی ہے سارا کچھ پیچھے چھوڑ آئیے کما خلق نہ کم اولا مرہ جیسے دنیا میں تجھے میں نے پہلے دن خالی ہاتھ بھیجاتا اس دن جس دن میں ٹوٹل خالی ہاتھ اپنے رب کے حضور کھڑی ہوں گی اور مجھا رب میرا اکیلے ہونے کا احساس دلا کر کہے گا آگئی اکیلی یہ آخرت بینک انویسٹمنٹ بینک کا نفع اس دن کام آئے گا بیٹا ماں سے بیٹا باپ سے بھائی بیٹے سے سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اس دن یہ بینک میرا نفع مجھے پیش کرے گا لیکن یاد رکھئے کہ خرچ کر وہی سکتا ہے جس کو اس بینک کا یقین ہو جس کو اس بینک پر ایمان ہو جس پر جس کو اس چیز پر یقین ہو کہ یہ بینک اگزست کرتا ہے اور میرا رب مجھے اس دن اس کا نفع دے گا جس کو یقین نہیں ہوگا نا فِكُلِّ سُمُّلَ تِنْمِيَةَ حَبِّ جس کو یقین نہیں ہوگا نا وہ خرچ نہیں کر سکتا اور جس کو یقین ہوگا وہ پھر خرچ کرے گا تو وہ عثمانِ غنی بن جائے گا حضرت عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی خرچ کرتے ہیں کیونکہ یقین تھا کہ یہ ایک ہے جہاں میں خرچ کروں گا وَاللَّهُ يُضَوَعَي فُلِحُ قصیرہ کا معاملہ ہوگا جب تک مجھے آپ کو اس چیز کا یقین نہیں آیا نا کہ یہ مال بڑے گا یہ مال گھٹے گا نہیں جو آپ نے قسم کھا کر کہا تھا آپ نے کہا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا جس کو یقین آگیا کہ یہ کم نہیں ہوگا یہ بڑے گا وہ خرچ کرے گا دنیا میں مجھے کوئی پروفٹیبل کاروبار بناتے ہیں میں ضرور لگاتی ہوں یہ اتنا نفع کا کاروبار جس کو اس پر یقین آگیا خرچ وہی کر سکتا ہے حضرت عثمان کو یقین آگیا تھا اس لیے تو خرچ کرتے تھے اور اس شان سے خرچ کرتے تھے کوئی مرد نہیں چھوڑی تھی حضرت عثمان غنی نے خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ نے مال دیا تھا خوب بھی دیا تھا خوب بھی دیا تھا باقیات تو سوالحات بتا رہے ہیں غلاموں کو آزاد کرتے ہیں کوئی جمعہ ایسا نہیں تھا کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد نہیں کرتے تھے اگر ایک جمعہ پر نہ غلام پاتے یا مال نہ پاتے تو اگلے جمعہ پر دو غلام آزاد کرتے تھے کیونکہ یقین آگیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ایک غلام کو آزاد کرے گا اس غلام کے ہر عزف کے بدلے آزاد کرنے والے کا اس جہنم سے نجات پا جائے گا یقین آگیا تھا اولائے کا ہم یو کی نون کی کیفیت پانی پلاتے تھے یقین آگیا تھا کہ جو یہاں پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ قیامت میں اس کو حشر کے دن میں اس کو جنت کے شراب کی جنت کا شراب اور اس کے مشروبات سے نوازے گا جب یقین تھا بستی کے اندر ایک ہی کنہ تھا شدید پیاس کوئی صاف میتھا پانی میسر نہیں تھا وہ کنہ یہودی کا تھا مہنگے داموں بیشتا تھا حضرت عثمان غنی نے اس سے کنہ خریدا پہلے آدھا کنہ خریدا بیس ہزار درخم پر آدھا کنہ خرید کر اس کو وقف کر دیا آدھا کیا تھا ایک دن حضرت عثمان کی باری ایک دن اس یہودی کی باری یہودی پھر معابضے پر قیمتاً بیشتا تھا حضرت عثمان مفت بیشتے تھے حضرت عثمان اللہ کی جنت کے سودے میں وہ پانی پلاتے تھے جنت کی شراب کی شراب تہور کی حرس میں وہ پانی مفت دیتے تھے کیا ہوا سارے لوگ آکے حضرت عثمان والے دن پانی پیچھ جاتے تھے یہودی کے دن کوئی بھی نہ جاتا تھا یہودی نے باقی کا حصہ بھی آٹھ ہزار درہم پر قرید لیا بیچ دیا حضرت عثمان نے وہ آٹھ ہزار کا قرید کے پھر وقف اللہ کر دیا بستی کے اندر فاقہ ہے بستی کے اندر کہت ہے گندم گہوں اناج کیخت سالی یہ لوگ بھوکوں بھوکوں مرنے ہیں اور کہت گندم میں کہت میں گندم بہت مہنگی ہے حضرت عثمان غنی کے گندم گہوں اناج سے لدے ہوئے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ بستی میں داخل ہوتا ہے یہودی تاجر آتے ہیں حضرت عثمان کو کوئی بولی لگا رہا ہے عثمان یہ قافلہ مجھے دوری قیمت پر یہیں دے دو حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں اپنا سر خلاتے جا رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ نفع کا بات آئے کسی دوسرے نے کہا عثمان مجھ سے تین گنا نفع لے کر یہ غلہ مجھے دے دو ان کو بہت نفع نظر آ رہا تھا اسے نہیں وہ تین گنا کا سودہ کر عثمان غنی ثابت قدم کھڑے ہیں نہیں مجھے اس سے زیادہ نفع کی امید ہے اور وعدہ ہے دو گنا تین گنا چار گنا یہ آفر لگانے والے یہ یہودی تاجر جھنجلا اٹھے اور آخر پوچھا کہ عثمان آپ کو کہاں سے اتنا وعدہ ہے آپ کیوں نہیں ہم سے سودہ کرتے عثمان غنی نے کہا اے بستی کہ تاجروں گواہ رہنا میں نے یہ غلہ غریب و مسکینوں میں تقسیم کرا دیا سودہ گھر تھے تاجر تھے حضرت عثمان گھاٹے کا سودہ نہیں کیا تھا بڑے سکسیسفل تاجر تھے one of the most successful tagers of مدینہ تھے گھاٹے کا سودہ نہیں کیا تھا انہوں تو کم از کم سات سو گنا نفع کا سودہ کیا تھا یہ وہ تاجر تھے جو دنیا کے تاجروں سے بہت زیادہ سینے اور بہت زیادہ سمجھدار تھی اللہ ایسا تاجر منار سارا غلہ غریبوں مسکینوں میں اللہ کے ساتھ سعودہ کرتے غزبہ تبوک کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ مانگا حضرت عثمان حضرت عثمان نے مجاہدوں کے لشکر غزبہ تبوک کے لشکر کا ایک تخائی لشکر کے اخراجات کا ذمہ اٹھایا سو سو اتیاروں سے لدے ہوئے سامان جنگ سے لدے ہوئے سو سو اونٹ آٹھ دفعہ پیش کیے ہر دفعہ سو اونٹ پیش کیے جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوش خبری کی دعا کرتے تھے آٹھ دفعہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دفعہ اونٹ حضرت عumna نے جب وقف کیے تھے اس جہاد فنڈ کے لیے آٹھ دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی خوش خبری پانے میں کامیاب ہوئے تھے ہر مد میں خرچ کیا جا رہے بھوکوں کے لیے پیاسوں کے لیے غلاموں کے لیے جخات کے لیے دینے کی شان بڑی یقینی تھی دینے کا طریقہ بڑا خوبصورتہ تھا کہ ان کو یقین نہیں کیا تھا کہ یہ سودا ضائع نہیں ہوگا یہ جو خرچ کروں گا یہ رب سے ضرور پاؤں گا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا اس نے ایک دفعہ سوال کیا اب خاموش رہے دوسری دفعہ سوال کیا اب خاموش رہے تیسی دفعہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خاجت پوری کریں میں کہاں جاؤں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے پاس پھیج دیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا سوالی آگے اپنی داستان بتاتا ہے سوالی کہتا ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا میرا ہاتھ ابھی دستک دینے کیلئے اٹھا ہی تھا کہ اندر گھر کے اندر کچھ مقالمہ تھا جو میرے کان میں پہنچا میں نے سنا کہ گھر کا جو مرد تھا گھر کا جو شوہر تھا وہ اپنی بیوی کو جھڑک رہا تھا اور کچھ خفا ہو رہا تھا کہ اللہ کی بندی سورج نکل آیا ہے اور تُو نے ابھی تک چراخ کل نہیں کیا یعنی تیل کو ضائع کر دینے کے حوالے سے یہ شوہر اپنی بیوی کو جھڑک رہا تھا یہ سوالی کہتا ہے میں نے سوچا جس گھر کا مرد اتنا بخیل ہے وہ مجھے کیا دے گا وہ چند کترے دیل کے بیچے تو اپنی بیوی کو خفا ہو رہے ہیں وہ مجھے کیا دے گا کہتا ہے یہ سوچ کے میں واپس پلٹ آیا گجدور گیا پھر خیال آیا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے بات تو ہوگی اور ویسے بھی کہتا ہے میری خاجت بڑی ضروری تھی میں پھر گیا میں نے دستک دی حضرت عثمان واپس باہر نکلے آئے میں نے اپنی اصل اپنی اپنا تعرف کروایا کہ میں کون ہوں حضرت عثمان حضرت عثمان کے گھر تو کوئی اپنا سوالی آتا تھا تو اس کو اس شان سے لوٹاتے تھے یہ تو سوالی آیا بھی کہاں سے ہے سفارش لے کے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سائل کے ساتھ ماملہ کیسا کریں گے سوالی کہتا ہے کہ میرے کندے پر ہاتھ رکھ کے میرے حالات کا ماملہ پوچھتے پوچھتے وہ مجھے لیتے گئے آگے گئے تو کہتے ہیں باتیں کاری رہتے ذرا دور گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک تجارت کے مال سے لدہ ہوا میں تو کہانیاں ان صحابہ کی سنتی ہوں تو میری تو عقل دھنگ رہ جاتی کوئی دیتا ہے تو اٹھا کے باغ کا باغی دے دیتا ہے کوئی دیتا ہے تو پورے کا پورا گھاری خالی کر دیتا ہے اور کوئی دینے پہ آتا ہے تو پورے کے پورے تجارت کے لدے وے غلے کے لدے وے اونٹھی دے چھوڑتے ان کو یقین تھا نا بہرحال وہ کہتے ہیں کہ تجارت کے مال کا لدہ وے کافلہ سامنے سے آ رہا تھا اس کے سامنے جو رحبر تھا وہ آیا اور اس نے حضرت عثمان کو دوڑتا ہوا آیا حضرت عثمان کو دیکھ کر بڑا خوش ہے اور خوشی سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے اس نے حضرت عثمان کو خوشکبری دی عثمان آپ کو مبارک ہو مال تجارت میں بہت نفع ہوا ہے مال تجارت میں ارے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اتنا بڑا تجارتی کافلہ ہے اور اس میں اس میں نفع بھی بڑا ہوا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سائل کہتا ہے کہ اس شخص نے جب یہ خوشکبری دی کہ نفع بھی بڑا ہوا اتنے بڑے تجارتی کافلے پر انہوں نے پکڑ کے اگلے اونٹ کی لگام میرے ہاتھ میں پکڑا دی اگلے سب سے پہلے اونٹ کو یا سارے کا سارا کافلہ دے دیا کہتا ہے میں تو کچھ دیر جیسے کہتے ہیں نا شیل شاک تھا میں حق دھک تھا کہ میں میں سوال کیے جانے پر دیا کیسے جا رہا ہوں کہتے ہیں کچھ دیر تو مجھے خوش ہی نہیں پلٹی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی میرے موں سے بات ہی نہیں نکلی کچھ دیر کے بعد جب مجھے خوش آئی تو میں نے حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر ایک سوال پوچھا کہ عثمان میرے بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ ان دونوں تصویروں میں سے آپ کون سے ہیں میں نے جب گھر میں دیکھا تھا تو وہاں بخل کا یہ خال تھا کہ بیوی کو خفا ہو رہے ہیں اور یا میں آپ کا یہ رخ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس شان سے دے رہے ہیں مطلب ان دونوں میں سے آپ ہیں کون سے سمجھ نہیں آرہی نا کہ یہ کیا ہے دونوں چیزیں آپ اس میں بیلنس نہیں کر رہی تو اس پر حضرت عثمان سوالی کہتا ہے کہ بڑے مسکرات کے بڑے تحمل سے میرے کندے پر ہاتھ رکھ کے جواب دیتے ہیں کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ وہ جو چراغ ہے نا اس کے تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے وہ جو چراغ ہے اس کے تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے میں آگے چلنے سے پہلے آج جب ہمارے ملک میں انرجی کرائیس بجلی کا کرائسس ریسورسز کا کرائسس اس قدر شدید ہے میں آپ سب کو اس بات کی التجاہ کروں گی اپنے گھروں کے اندر یہ بجلی یہ گیس جو استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی آپ کے شوہر کی جیب اس زیاہ کی اجازت بھی دیتی ہے تو خدا رہا اس بجلی اور گیس کا جواب میں نے اپنے اس غریب مملکت خداداد میں جہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے میں نے بھی اس کا حساب دینا ہے اگر میری جیب اجازت دیتی ہے میرے شوہر کی جیب اجازت دیتی ہے لیکن میں اس بجلی اور گیس اور ان تمام قدرتی ذرائع کا جواب دینے والی حضرت عثمان نے کہا جہاں تک وہ تیل کا ماملہ ہے اس کا حساب تو میں نے اپنے رب کو دینا ہے بھائی جہاں اس اس کافلے کا حساب کا ماملہ ہے اس کا حساب تو میں نے اپنے رب سے لینا ہے تو جس کو یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گی تو انشاءاللہ ایک دن اس طرح دی جاؤں گی یاد رکھئے گا خرچ وہی کرتے ہیں اللہ یہ یقین اور ایمان عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی نے اب آگے سے خرچ کا طریقہ بتایا پہلے عجر کا وعدہ بتایا پھر اس کے بعد خرچ کے بعد عدب ورسلی کے سکھائے جا رہے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں گویا اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات اور زکاة کرنے کے بعد عدب ورسلی کا پہلا کیا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتانا ہے نہ دکھ دینا ہے بس اوقات اپنے ملازموں کو کسی غریب کو کسی مفلس کو خرچ کرنے کے بعد بار بار احسان جتایا جاتا ہے بس اوقات جلی کٹی باتیں سنا کر ان کو دکھ دیا جاتا ہے کسی کو کہا جاتا ہے میرے ٹکڑوں پر پلنے والی میں نے تجھے دیا تو تو آج اس چیز کے قابل ہوئی یہ جلی کٹی دکھ دینے والی باتیں جو کسی کی عزت نفس کو مجروع کر کے اس کا کلیجہ کاٹ دیتی ہیں یہ کیا ہے یہ صدقات کے عجر کو ضائع اور برباد کرنے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں ایک میٹھا بول کسی ناغوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو یعنی اگر دے نہیں سکتے ہو تو کیا کرو کم از کم میٹھا بول بول دو اور انکار کرنا ہے تو اخلاق سے کرو اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے ایمان لانے والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح خانک میں نہ ملا دو پھر کہا جا رہا ہے کچھ کرنے کے بعد نہ احسان جتا نہ نہ دکھ دینا اور کیا کرنا اس شخص کی طرح ضائع نہ کر دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر احسان دکھ اور ریا دکھاوے کے لیے ناموری کے لیے شورت کے لیے سخاوت کے ڈنکے بجانے کے لیے یا کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دکھاوہ نہیں کیا جائے گا یاد رکھے گا دکھاوے کی نماز شرک ہے دکھاوے کا صدقہ شرک ہے پھر اللہ نے یہ حقیقتیں کچھ مثالوں سے سمجھائیں یہ جو اس طرح شرک کرتے خرچ کرتے ہیں جس میں احسان دکھ اور ریا ہے اس کے خرچ کی مثال تو ایسے کہ جیسے ایک چٹان تھی اس پر مٹی کی تیل جمی تھی اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خط کا خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں نا اس سے کچھ بھی ان کے خات نہیں آتا اور کافروں کو سیدھی را دکھانا اللہ کا دستور ہی نہیں ہے مثال میں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ایک پتھریلی چٹان کے اوپر اگر کوئی دانا وغیرہ ڈالا جائے تو ابدل تو اس میں پودا اگے گا نہیں اور اگر اس کے اوپر ہلکی پلکی تھوڑی سی مٹی ہوئی اور باریک سی سطح مٹی کی ہوئی چھوٹی چھوٹی جڑوں والا اگر ایک پودا اگا بھی تو بارش کے بہتے سار کیا ہوتا ہے وہ مٹی بھی بہا جاتی ہے وہ پودا بھی چلا جاتا ہے سمجھایا ہے کیا چاہ رہے اس پتھریلی چٹان سے مراد کونسا شخص ہے وہ شخص ہے جس کا دل بہت سخت ہے وجہ سے انہو لحب الخائر اللہ شدید کی وجہ سے اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو گیا اور اتنا سخت ہے کہ وہ کسی غریب کو مسکین کو تکلیف میں دکھ میں دیکھ کر بھی نرم نہیں ہوتا نا کسی کو پریشانی میں دیکھ کر بھی نرم نہیں ہوتا وہ اگر کہیں کبھی کبھار صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس میں کوئی اخلاص نہیں ہوتا خلوص نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے اس کا احسان اس کا دکھ اور اس کے ریا کے رویے اس کے سارے کے سارے اس احسان اس صدقے کے عجر کو بہا لے جاتے ہیں اور ضائع کر دیتے ہیں اس کا دل اتنا سخت ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد دکھ دیتا ہے احسان دیتا ہے اتنا دل سختی کا معاملہ ہے تو اس کے یہ تین رویے اس کے اگر چھوٹی سے بھی کوئی عمل سوالیہ کی بھوٹی اگی بھی تھی تو یہ تین رویے اس کے عجر کو بہا لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں اس کے بخلاف جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کیلئے دل کے پورے ثبات اور قرار سے خرچ کرتے ہیں گویاں خرچ کرنے میں پھر اگلی چیز کیا ضروری ہے نیت اللہ کی رضا کی ہو انما لامالو بینیات صدقہ دینا ہے خیرات کرنی ہے تو اللہ کی رضا اس کی خوشنودی اس کی ناراضگی سے بچنے اس کے جنت کے قصول یا اس کے جہنم سے نجات کے لیے اور خرچ کرنا ہے تو پوری ثبات دل کے ساتھ خرچ کرنے کے بعد ایک مخلص مومن ریگریٹ نہیں کرتا آفٹر تھاٹس نہیں آتی ہوئے یہ میں نے کیا دے دیا باقی کا مہینہ کیسے چلے گا اب بیٹی کی شادی کیسے کروں گی ایسی سیٹ اٹھا کے دے دیا اچھا بھلا تھا بھلا دوسری بیٹی کو دے دیتی بہرحال وہ خرچ کرنے کے بعد ہیٹ آف دو مومنٹ تو شاید اپنی ناموری کے چکر میں خرچ کر دیا مات میں ہاتھ منے لگے لو میں ابھی اس کی جیسی بے وکوف ہوگی بھلا سنبھال کے رکھ لیا ہوتا نہیں ایسے خرچ نہیں کیا جانا ثبات دل سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک بھاگ ہو اگر زور سے بارش آئے گی تو دگنا پھل لائے گا اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوئی نہ ہلکی پھل کی پھوار بھی اس کیلئے کافی ہوگی جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں بڑے خوبصورت سی مثال سے اللہ سبحانہ تعالی نے اب اللہ کی راہ میں ایک مخلصانہ خرچ کی مثال اور اس کا عجر بتایا ہے مثال دی گئی ہے کہ بنیادی طور پر ایک سطح مرتفع کی سطح مرتفع کس کو کہتے ہیں پلائٹو پلائٹو کیا ہوتا ہے زمین کا ایک وہ ٹکڑا سطح مرتفع زمین کا وہ ٹکڑا جو باقی زمین کی مقابلی میں نا ذرا سا اونچا ہوتا ہے لیکن اوپر سے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے اس کی زمین بہت ہی زرخیز ہوتی ہے اور اس کی زمین نرم بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر پیداوار بہت گھنی بھی اگتی ہے اور اس کے اوپر بارش برستی ہے تو پیداوار اور زیادہ ہو جاتی اصل میں اس سطح مرتفع سے مراد کیا ہے ایک مومن اور مومن کے دل کی زمین مومن ویسے بھی اپنے علم اپنے عمل اپنے ایمان میں باقی معاشرے سے ذرا اٹھا ہوا ہوتا ہے مومن کے دل کی زمین نرم زرخیز اور خموار ہوتی ہے جب وہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے اگر اس میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اگر بہت زیادہ اخلاص ہوگا تو عمال سوالیہ کی کھیتی اور عجر کی کھیتی زیادہ ہوگی ہاں اگر اخلاص تھوڑا بھی ہوگا اور ایمان کی کیفیت میں خرچ کرے گا تو بھی عمال سوالیہ کی کھیتی اور عجر اور ثواب کی کھیتی پائے گا ضرور کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ہرہ بھرہ باغو نیروں سے سہراب خجوروں انگوروں ہر قسم کے پھلوں سے لدہ ہوا اور وہ این اس وقت ایک تیز بھگولے کی زد میں آ کر جھگل جائے سبکہ وہ بھوڑا بھی ہو اور اس کے کم سن بچے بھی ہو اور وہ ابھی کسی لائک بھی نہ ہو اسی طرح اللہ اپنی بات ہے تمہیں سمجھاتا ہے شاید دیکھے تم غور و فکر کرو غور و فکر کا مطالبہ ایک بہت ہی خوبصورت سی مثال کے حوالے سے کیا جا رہا ہے ایک شخص کی مثال دی جا رہی ہے جس نے ساری زندگی میند مشکت کر کے ایک انگوروں کا خجوروں کا اور ایناروں کا باغ تو اگا لیا لیکن پھر جب وہ بھوڑا تھا اور اس حالت میں بڑھاپے میں اب وہ نئے سرے سے باغ لگا بھی نہیں سکتا تھا اور اب اس کو اور اس کے چھوٹے بچوں کو اس بڑھاپے میں اس باغ کی شدید ضرورت پہ تھی تو ایک بھگولہ آیا اور اس کا سارا باغ جو ہے وہ اس کو ملیامیٹ کر کے اس کو نیستو نابود کر گیا تو قرآن بنیادی طور پر اتنا ایک عبرتناک واقعہ اور اس کی مثال سے مسلمان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو کیا سمجھا رہے کہ دیکھو اپنا حال اس بوڑے کا سنہ کر لینا کہ تم ساری زندگی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہو نیکی کرتے رہو صدقے اور خیرات کی لیکن ساتھ اپنے احسان اور دکھ بھی جتاتے رہو قیامت کے دن جب اللہ کے حضور تمہارا عمال نامہ کھلے اور تمہاری نیکیوں کے عجر کی کھیتی نکلے لیکن بعد میں اسی عمال نامے میں سے جب احسان دکھ اور ریاہ بھی نکلے تو یہ احسان دکھ اور ریاہ تمہارے عمال سوالیہ کی کھیتی کو بالکل جلا کے راہ کرتے اور قیامت کے دن جس دن تمہیں صدقے خیرات کے عجر کی ضرورت بھی ہو اور تم پھر نئے سرے سے یہ عجر سمیٹنے کے قابل بھی نہ ہو اس دن اپنے احسان دکھ اور ریاہ کے جذبے سے عمال کی نیکی کو برباد ہونے سے بچانے اور اپنا حال اس بوڑے سے بوڑے کسی حالت کا کرنے سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات کرو تو کیا کرو اللہ کی رزا کے لیے کرو ثابت قدمی سے کرو اس میں احسان نہ جتاؤ دکھ نہ دو اور اپنے رویے میں ریاہ سے اشتناب کرو یہ طریقہ کار پہلے اور بعد کا اور پھر اس کے بعد آگے تذکرہ جاری ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو مال ہم نے جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو ہم نے زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے اس آیت میں سے جواز نکلتا ہے سنتی اور تجارتی جو تم کماتے ہو یعنی جو تم سنت کرتے ہو یا تم تجارت کرتے ہو اور جو زمین تمہارے لیے نکالتی ہے زراد کی زکاة کا جواز ملتا ہے حدیث میں بہت زیادہ وضاحت ہے انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر سکسٹی کی وضاحت میں ہم اس کو ٹچ کریں گے لیکن آئی ویل ریفر بیک ٹو دس آیت کہاں سے جواز ملتا ہے تجارتی زکاة سنتی زکاة اور ذرعی زکاة یعنی اشر کا جواز سورہ بکرہ سورہ بکرہ کی اس آیت سے اس میں بہتر حصہ راہیں خرچ اللہ میں خرچ کرو ایسا نہ نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں دینے کیلئے بری چیزیں چھاٹنے کی کوشش کرنے لگو ویسے حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارہ نہ کرو اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تمہیں اغماز پر جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بینیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا امید دلاتا ہے اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کا نہیں گویا نظر ماننا شرعی طور پر اس کی لچک اور اس کا جواز موجود ہے نظر ماننے کی اجازت موجود ہے نظر ماننا اللہ کے لیے ہوگا خالصتاً اللہ کے لیے نظر مانی جا سکتی ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے اور اللہ کے لیے بھی نظر ماننے میں وہ چیزیں مانی جائیں گی جو پریکٹیکلی پوسیبل ہیں ایم پوسیبل یا ناممکنات کی نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے مومنوں کی صفت اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں اور پھر نظر کے حوالے سے وہ حدیث پہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ایک بخیل آدمی سے مال نکلوانے کا بہت اچھا طریقہ ہے یعنی اس بخیل نے اس بخیل نے آخرت کی فکر میں تو مال خرج کرنا نہیں تھا جنت اور رب کی رضا کیلئے تو اس نے مال خرج کرنا نہیں تھا دنیا کے چکر میں پڑھائے اپنی دنیا کی کسی حاجت کیلئے نظر مان کے چلو کسی بہانے نکالتا ہے نکالتا تو ہے نا کسی غریب کا بھلا کرتا تو ہے تو نظر ایک حریص اور بخیل آدمی سے مال نکالنے کا اچھا طریقہ ہے ویسے یاد رکھئے کہ اگر نظر مانی جائے گی چاہے عبادات کی مانی جائے چاہے مالی معاملات کی مانی جائے تو بندگی کے زیادہ کرینے سواب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مشروط طریقے سے نیکی کرنا بندگی کے لئے پسندیتا نہیں ہے کسی چیز میں نظر مانے تو جس چیز کی نظر مانی ہے اس چیز کے ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہوگا اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو بھی تمہارے لیے بہتر ہے تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہب ہو جاتی ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بخر خال اس کی خبر یہاں پہ کہا جا رہے ہیں کہ صدقہ اور خیرات اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرو گے اس کو علانیہ بھی دیا جا سکتا ہے اس کو چھپا کے بھی دیا جا سکتا ہے چھپا کر کس کو اور علانیہ کس کو چھپا کر دینا نفل صدقات کو یعنی زکاة کے علاوہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے نفل صدقات کو چھپا کر دینا زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ ریاں اور دکھاوے کا انصر نہ آ جائے اور یہ وہی ہے کہ جو صدقات ایسے دے کے دائیں ہاتھ کو دے اور بائیں ہاتھ کو علمہ ہو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیا جانے کا وعدہ ہے یہ وہی ہے جو نفل صدقات کے لیے اس کے علاوہ زکاة بھی اگر ایک فرد واحد کو ایک انڈویجول کو دی جا رہی ہے تو وہ بھی چھپا کے دینا بہتر ہے تاکہ اس کی عزت نفس مجرونہ ہو بس اوقات کچھ سفید پوش ان کے لیے یہ تسلیم کرنا اور یہ یہ بات کا اعلان کیا جانا کہ یہ زکاة لے رہا ہے اس کی خودی اس کی انا اور اس کی عزت نفس کو مجروف کرتی ہے تو وہ یا نفلی صدقات کو چھپا کے دیا جائے گا یا ایک فرد کو چاہے زکاة بھی دی جا رہی ہو اس کو بھی مخفی رکھ کے چھپا کے دیا جائے گا اس کی تشیر اردگیت نہیں کی جائے اعلانیہ کونسی چیز دی جائے گی اعلانیہ دی جا سکتی ہے زکاة اعلانیہ دی جا سکتی ہے زکاة کیوں تاکہ بہت سے لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کیا جائیں ایک شخص زکاة دے اس کا تذکرہ کرے گا تو شاید بہت سے لوگ بھی اس چیز کی طرف مائل ہوں گے کائل ہوں گے اور کچھ بھولے ہوں کو شاید یاد آ جائے تو دعوت ایک خاموش دعوت کے طور پر لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کائل اور یاد دہانی کروانے کے لیے اور دوسری بات یہ کہ صدقات بھی اور خیرات بھی اعلانیہ دیے جائیں گے جب ایک فرد کو نہیں ایک اجتماعی کام کے لیے دیے جائے ایک بڑے قوز کے لیے اجتماعی کام کے لیے فی سبیل اللہ دین کی اشاعات دین کے جخات کے لیے اجتماعی کام کے لیے جب مال خرچ کیا جارہا ہے چاہے وہ خیرات ہے چاہے وہ صدقات ہے اس کو اعلانیہ دیا جائے گا اور اس کا مقصد کیا ہے ظاہر ہے اس میں کسی ایک فرد کی تو انا ہٹ ہوگی نہیں اس کی خودی اپسٹ ہوگی نہیں اور اجتماعی معاملات کے لیے بڑا اماؤنٹ ریز کیا جاتا ہے کیسے اس کا اعلان کر کے لوگوں کو خدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے اللہ تو خدایت جسے چاہتا ہے بخش دینے اور خیرات میں جو تم مال خرچ کرتے وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہیں آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رازہ حاصلو تو جو کشمال تم خیرات میں خرچ کروگے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حد تلفیہ ہر کس نہیں ہوگی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تندس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں یعنی دین کی خاطر کام کرنے والے ہما وقت فل ٹائم لوگوں کو بھی یہ معاملہ کیا جا سکتے ہیں اپنے ذاتی کشپِ معاشق کے لیے زمین میں کوئی دور دوپ نہیں کر سکتے ان کی خودداری دیکھ کر نواقع فادمی گمان کرتے ہیں کہ یہ خوشحال ہیں تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر کچھ مانگ لیں ان کی آنت میں جو کچھ مال تم خرچ کروگے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے گویا ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا انفاق سورہ وقرہ میں ایک ایک کر کے آیات آئیں چار پانچ آئے آتائیں اور پھر اب مکمل وہ نظام وضع کر دیا گیا اور وہ نظام اسلامی معاشی یا اسلامی ایکنومک سسٹم کیا ہے وہ محض اور محض یہ ہے کہ سبحانہ تعالیٰ یہ احساس دلا دیتا ہے کہ جس کے پاس جو مال اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ اصل میں اس کی آزمائش ہے وہ کسی اور کی ضرورت کسی اور کا حق تھا جو اللہ نے اس کو آزمانے کے لیے دے دیا ضرورت مند تک پہنچانا صاحب مال کی ذمہ داری بھی ہے اور اس کے لیے عجر اور ثواب کا ذریعہ بھی یہ بات یقین دلانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اسلامی معاشی نظام کا سٹرکچر اس طرح ایم والو کرتے ہیں کہ اوپر والا طبقہ ایک اسلامی معاشے میں کھاتا پیتا اوپر والا صاحب مال تقویٰ اللہ کے تقویٰ میں اللہ کو رازی کرنے کے شوق میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے اللہ کے جہنم سے بچنے اللہ کی جنت کے قصول میں اپنی اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے مال نکالتے ہیں اور اپنے دلوں سے مال کی محبت نکالتے ہیں یوں اس اوپر والے طبقے کا مال مال بھی گندگی اور قصافت سے صاف ہوتا ہے اور اس کا دل بھی تقاثر حرص حوص تمہ اور لالچ اور بخل جیسے گندے جذبات سے پاک ہو جاتا ہے اوپر والے معاشرے کا تذکیہ ان کے دل ان کے عمل ان کے رویے ان کی محبتوں ان کے فکر کے پیمانے کا تذکیہ اور ان کے مال کی تحارت اور ان کے مال کے استعمال کرنے کے طریقوں کا تذکیہ اس انفاق سے ہوتا ہے ایز ای ریزلٹ یہ مال جب اوپر والا طبقہ خرچ کرتا ہے اور یہ مال فلو کر کے اب نیچے والے طبقے میں آتا ہے تو اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کے اندر وہی جو بنیادی کانسپٹ ہے تاکہ مال تم میں سے کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہو کے سینٹرلائز ہو کے نہ رہے ایک سرکیولیشن آف ویلت کا طریقہ جاری رہے اوپر والا طبقہ اس محبت میں کرچ کرتا ہے وہ مال فلو کر کے بہ کے نیچے والے طبقے کے پاس آتا ہے کہیں یہ نیچے والے طبقے کے پاس بہ کے آنے والا مال ان کے بند چولوں کی آگ جلاتا ہے کہیں ان کے بھوکے پیٹوں کی آگ بجھاں دیتا ہے کہیں بے لباسوں کو لباس پہناتا ہے کہیں بیماریوں کو بیماریوں کی دوائیں دیتا ہے کہیں علم سے محروموں کو تعلیم کے دروازے کھولتا ہے کہیں معذوروں کو ان کی بے ساکھیاں دیتا ہے اور یوں نیچے والا طبقہ مطمئن پرسکون کنٹینڈڈ ہو جاتا ہے وہ معاشرہ اگر پرسکون نہ ہوتا تو شاید بھوکا بھیڑیا بن کے معاشرے کے اندر فتنہ فساد کرتا رہزنی ڈھکیتی لوٹ مار کرتا حسد کی نے بغض کا شکار ہو کے لوگوں کے لک میں چھینتا لیکن اب نچلا طبقہ بھی مطمئن ہو جاتا ہے اوپر والا طبقہ صاف ہو جاتا ہے نیچے والا طبقہ مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس سارے پروسیس میں ہوتا کیا ہے ان دونوں طبقوں کے درمیان محبت اور علفت قائم ہو جاتی یہ باہمی خیر خواہی کی وجہ سے ایک دوسرے کی معاشی کفالت اور خبرگیری کی وجہ سے یہ دونوں طبقے آپس میں محبت کے سیمنٹنگ سبسٹنس اخلاص ایسار بھائی چارے رواداری اور ایک دوسرے کی محبتوں سے سرشار ہو جاتے ہیں اور یہ ہے وہ اسلامی نظام وہ معاشر جس کے اندر امان اور جس کے اندر ٹوٹل سکون کا طریقہ اختیار ہو جاتے ہیں یہ ہے وہ آئیڈیل ایکنومک سسٹم جو قرآن حدیث اور سنت کا وضع کرتا نظام لیکن اتنے خوبصورت نظام کو چھوڑ کے آج ہم سب ایک بالکل دوسرے نظام کے پیچھے چل رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے اتنا خوبصورت نظام اس کو چھوڑ کے آج انسان ایک alternative system of economic system evolve کرتا نظر آتا ہے اور اب اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالی اس parallel economic system پر ایک بڑی کاری ضرب لگا رہے ہیں سودی نظام معیشت یہ سودی نظام معیشت اس خوبصورت اسلامی نظام کے مددے مقابل اسلام کا نظام تو وہ ہے کہ جو دل بدل جاتے ہیں سوچیں بدل جاتی ہیں محول بدل جاتا ہے کیا خیال ہے وہ یاد ہے مدینہ کی معاشرہ مدینہ کی بستی جس میں یہ ایسے اس نظام نے سوچیں بدلی تھی اور دل بدلی تے کہ وہ ایک گھر کی بکری کی سری گھومتی گھومتی عیسار کے ساتھ واپس اس گھر میں آتا یہ ہے اسلامی نظامی معیشت اتنے خوبصورت نظام معیشت کو چھوڑ کے آج اسلامی ممالک اس خودگرزانہ نظام معیشت کے پیچھے چلی ہوئی ہے جو خالصتن یہود کا بنایا ہوا نظام مدینہ کی بستی میں بن حریس بخیل یہودیوں نے بنایا اور آج جو ہمارا اس کا پیرلل بینکنگ سسٹم یہ یہ بھی انگلستان میں تخلیق تھی بنیادی طور پر جیو لابی ہی گی وہ خودگرزانہ نظام وہ اتنا سیلفش نظام اتنا خودگرزانہ نظام اتنا حریسوں اور بخیلوں کا نظام مجھے اپنے بچپن میں ورشایت کتاب پڑھنی یاد ہے مرچنٹ او وینس اگر آپ لوگوں نے پڑھی اور کسی نے سن رکھی ہو تو شیخ سپیر کی ایک کتاب اس میں وہ وہ ایک کیارکٹر کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہودی مہاجن ہے اس کا نام شائل اور اس سے ایک غریب شخص نے بسینی او نے اس سے مال لیا اور اس نے سودی سودی معاملات پر اس سے مال لیا اور وہ بسینی او صرف اپنا مال لوٹا نہیں سکتا تو وہ یہودی مہاجن وہ شائل اس کا جملہ کہ اس نے میرا مال مجھے واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے گوشت کا ٹکڑا اتار یہ وہ خود غرزانہ نظام ہے جو لوگوں کی بوٹیاں نوچ لیتا ہے لوگوں کے موہوں کے لکمیں نوچ لیتا ہے لوگوں کے آگ چونوں کی بجھا دیتا ہے اور ساری زندگی ان کو اس سود کے توق میں سسکتے تڑپتے چھوڑتے تھے اس مخلصانہ اور عیسار والے محول کو چھوڑ کے آج ہمارا معاشرہ اس خود غرزانہ نظام کو تھامے ہوئے جس کا تذکرہ اللہ نے کیا اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اس نظام کو تھام ہوگے اس کو تھام ہوگے تو سرور پاؤگے اس کو تھام ہوگے تو ان کا حال اس شخص کسا ہو جاتے جسے شیطان نے چھو کر باولہ کر دی اور اس کے باولے ہونے اس حالت میں مبتلا یعنی اس کے باولے ہونے کا گواہی کیا ہے کہ وہ تو باتیں بھی کسی بیقی کرتے وہ کہتے تجارت بھی تو سودی جیسی بات ہے اللہ نے تجارت کو خلال کی اور سود کو حرام کر اللہ سبحانہ تعالی بہت ایک کاری سی ضرب سودی نظام کے خلاف لگا کے کہ رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت نظام کو چھوڑ کے تم اس نظام کی بات کرتے ہو کہ جس میں جو شخص مفتلا ہو جاتے اللہ فرمائے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ان کا حال ایسا ہے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھوکے باولا کر دی اور واقع ایک سودی معاشرے کے اندر یوں ہی لگتا ہے کہ سودی نظام کے اندر سود کے سارے سسٹم کے ان وار لوگ ایسے لگتے ہیں کہ واقعی شیطان نے کوئی اپنا میجک وین کوئی اپنی جادو کی چھڑی لگا دی اور وہ واقعی باولے ہیں اور کیسے باولے ہیں میں مختصر ابھی آپ رہداد بھی سنا دیتی ہوں کہ وہ کیسے باولے ہیں لیکن اللہ نے کہ یہ اتنے باولے ہو گیا ہیں یہ اتنے پاگل اور سر پھرے ہو گئے کہ ان کا جملہ تو دیکھو ان کے باولے ہونے کی صداقت کی لئے تو وہ ایک ان کا جملہ ہی اتنا پوائنٹلس جملہ کافی ہے کہ یہ کہتے ہیں تجارت اور سودھ ایک جیسی چیز ہے تجارت اور سودھ ایک جیسی چیز ہے اتنے پاگل ہو گئے اتنے بہگ گئے ہیں شیطان کی اکسا ہٹوں میں آکے اس سودھ نظام کے ڈس او ان کی تو اکل ان کی تو ہوش ہی اڑ گئے ہیں یہ تجارت اور سودھ کو ایک جیسی چیز کہہ رہے ہیں کتنے فرق ہیں تجارت اور سودھ میں اگر ظاہرت ہم بہت زیادہ سمجھ رکھنے والے ہی نفع ہے تجارت میں نفع فکسٹ نہیں ہے سودھ میں نفع فکسٹ ہے تجارت میں نفع ایک ہی بار آتا ہے لیکن سودھ میں نفع بار بار آتا ہے یہ تو یہ تو مائل سا ایکنومک فرق ہے لیکن اللہ نے اصل فرق بتا دیا کیسے تم پاگل اور باولے ہو گئے ہو اللہ نے سودھ کو حرام کر دیا اور اللہ نے تجارت کو حلال کر لیا یہ بنیادی فرق ہے اور واقعی آج ہمارے معاشرے میں واقعی لگتا کہ شیطان نے واقعی سودھ نظام کے اندر لوگوں کو باولہ کر دیا لوگوں کو سودھ کی غرمت اور سودھ کی حرام ہونے کی اہمیت وہ احساس نہیں ہوتا ہمارے اس معاشرے میں واقعی باولے ہونے کی نشانی ہے کہ ہم بکری کے گوشت اور خنزیر کے گوشت کے درمیان ہلت اور خرمت کو بڑی کھلی آنکھ دماغ سے سمجھ لیتے ہم پانی اور شراب اور پیپسی اور شراب کی خرمت میں تو فرق بہت اچھا محسوس کر لیتے لیکن تجارت اور سود کا حلت اور خرمت کا فرق آج محسوس نہیں کرتے کیا یہ باولے پن کی نشانی نہیں اور یہ باولہ پن آیا کیوں ہے یہ پاگل پن آج قوم پر سوار کیوں ہے کیوں کیونکہ یہ نظام آج enough in ہو ریبا ہر وہ کرز جو definite sure short منافق کھینج لاتا ہے وہ کرز کیا ہے وہ ریبا ہے ہر وہ کرز جو definite sure short منافق کھینج لاتا ہے وہ ریبا ہے fixed definite sure short profit دینے والا ہر کرز ریبا ہے یہ آیات جو آگے ہم ساتھ آیا آیات پڑھیں گے بنیادی طور پر یہ وہ آیات ہیں جو سود کے حوالے سے اب حتمی حکم دینے والی آیات ہیں اس سے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں اللہ سبحانہ تعالی نے ایک ابتدائی سی ناپسندید کی سود کی اظہار کیا اور اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یہ جو تم سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے نا تو اللہ کے ہاں یہ مال بڑھتا نہیں دس لائک آف سود ظاہر کی گئی سورہ روم کی آیت 39 پھر ہم سب نے مل کر سورہ عمران کی آیت نمبر 130 میں ہم نے پڑھا کہ اے لوگو جو ایمان لائے پڑھیں گے ساتھ آیات سورہ البکرہ کی یہ وہ آیات ہیں جو سود کے حوالے سے فائنل ختمی حکم ہے اور ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پہلی دو آیات منسوخ ہیں سورہ روم کی آیت نمبر 39 اور سورہ عمران کی آیت نمبر 130 اب منسوخ ہیں ان سے سود کے حوالے سے حکم کا جواز نہ نکالا گیا نہ اب نکالا جائے گا اب حکم اسی کے حوالے سے موجود ہے یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ خجت الودا کے موقع پر ان آیات کے حوالے سے اعلان فرما دیا تھا کہ میں آج سے جہلیت کے قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے آپ کا طریقہ اکار اپنے اور اپنے گھرانے کی مثال سے ہوا اور سب سے پہلے اپنے گھرانے حضرت عباس کے سود کو باطل قرار دیتا ہوں اب تک سود لیا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ساتھ بھی یہ معاملہ مجھ اور سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رسی اللہ عنہ ان کا سود باطل قرار دیتا اللہ نے اتنے واضح طور پر اس کے باطل ہونے اور اللہ نے اتنے واضح طور پر ہر رم ربا کے الفاظ آجانے کے باوجود آج واقعی ایک باولا پن ہے کہ اترازات شک ریب تردد اور مزبزبین بین زالق کے اختلافات اور یہود مغدوب قوم کی طرح ایک بحث کا ایک سلسلہ چاری مختلف اترازات جب کہہ دیا جائے کہ سود حرام ہے اور یہ بنکاری نظام کا سود حرام ہے تو مختلف اترازات کی لڑی آتی ہے تین چار اترازات آپ کو بتا دیتی ہوں گوش گزار کر دیتی اور مختصرا ان کے جواب دے دیتی اس بات اور تمہید کے ساتھ کہ میں کوئی ایکانومسٹ نہیں ہوں نہ ہی میرے پاس ایکنومکس کا بہت زیادہ علم ہے میں بنیادی سی ایک لڑی آپ کو سمجھانے کی حقیر سی کوشش کروں گی شاید یہ جو یہ جو سود کے احقامات ہیں یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہیں یہ مکہ مدینہ کے سودی نظام اور یہودی مہاجنوں کے حوالے سے تھے یہ آج کے دور کے لیے نہیں ہیں تو سمجھنا ضروری ہے اس اعتراض کے جواب اور اس اعتراض کی خرافات کے اس زمانے کا سود پھر کیا تھا اس زمانے میں یہود جو صاحب مال لوگ تھے مکہ مدینہ کی بستی جو غریب غربہ جب ان کو کوئی اکنومک کرائسس کوئی معاشی بہران ان پر ہوتا تھا تو اپنے اس معاشی بہران کا علاج کرنے کے لیے وہ ان یہود مالدار لوگوں کے پاس قرض لینے کے لیے شرعہ کے حساب سے نفع مجھے ہر مہینے دیا جائے گا اور یہ ہی سود تھا یہ تو مکہ اور مدینہ کا سود تھا اور میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں بتاؤ کہ آپ سب جانتے ہوں گے دیکھ چکے ہوں گے ہماری گلیوں میں ہماری بستیوں میں ہمارے ہمارے وہ کمزور پسے وے طبقے کی بستیوں کے اندر آج بھی من بلکل ویسے یہودی مہاجنوں جیسے لون شاک آج ہمارے غریب طبقہ وہ پسا وہ طبقہ کسی کی چھت گرتی ہے کسی نے ماں کی ماں کا پریشن کروانا ہے کسی نے بچی کو اپنی ڈولی میں بٹھانا ہے تو ایسے لون شاک سے وہ ادھار کرز لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد سستے تڑپتے ایڑیاں رگڑتے ساری زندگی اصل ذر وہیں پہ رہتا ہے اور وہ سود کی رقم ادا کر کر کے اس دنیا سے سود کا کرز اپنے کندوں پر لے کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اس شکل میں بن ویسے جیسے ان یخود کا اس مدینہ مکہ کی بستی کے دور کا سود تھا اسی طرح وہ آج معاشرے میں رائج نظر آتا ہے اس کے باوجود کچھ لوگوں کا اطراز کہ اچھا وہ سود تو سود ہے اس طرح کا لیکن یہ بینکنگ سسٹم کا سود بنیادی طور پر یہ احکمات جو سود کیے وہ بنیادی طور پر بینکنگ سسٹم پر ان کا اطلاق اور اپلیکیشن نہیں ہو سکتی بینکنگ سسٹم کے اندر ہوتا کیا ہے بینکنگ سسٹم میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے جو معاشرے کا کھاتا پیتا مال دار طبقہ ہے جن نظریہ سے وہ انویسٹر وہ مال دینے والا وہ صاحب مال جو مزید مال کمانا چاہتا لیکن آسان مال سہولت سے بیٹھ کے کمانا چاہتا ہے وہ مال آکے اپنے بینک کو دیتا ہے اور بینک کے ساتھ وہ وعدہ معاہدہ ہو جاتا ہے کہ بینک اسے کہتا کہ یہ جو تُو نے اتنے لاکھوں خربوں مجھے دی ہیں اس کے عوض میں تجھے ہر مہینے اتنا شرا فکسٹ پروفٹ دوں گا یہ مالدار اپنا انٹرسٹ مہینوں سالوں آرام سے اتمنان سے کھاتا رہتا یہ کھانے والی چیز سود تھی جو بینک اسے دے رہا ہے فکسٹ پروفٹ جو یہ اپر والا مالدار طبقہ لے رہا ہے اور بینک اس کو دے رہا ہے وہ سود اب بینک کے پاس جب مال ہے تو معاشرے کا جو درمیانہ طبقہ ہے میڈل کلاس طبقہ ہے جو تجارت کرتا ہے چھوٹی موٹی انڈسٹری بناتا ہے زراعت کھیتیاں چلاتا ہے وہ پھر اس مال اس بینک کے پاس چاہتا ہے اور بینک سے وہ کچھ مال کرز اور لون پر لیتا ہے کسی نے ٹریکٹر خریدنا ہے کسی نے خاد خریدنی ہے کسی نے بیج خریدنی ہے کسی نے چھوٹا سا پلانٹ بنانا ہے کسی نے اپنی دکان اپنی ہٹی کاروبار شروع کرنا ہے یہ درمیانہ طبقہ بینک سے جا کے لون لیتا ہے اور ان ریٹرن بینک اسے کیا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کرزہ دیا ہے اس کرزے کی رقم کی ادائیگی تک تم پر یہ بات پابندی ہے کہ تمہیں اتنا شرام منافع ہر مہینے مقرر لینے والا اب ایک بندے کا نہیں اب دو لوگوں کا شرام منافع دے گا ایک بینک کا حصہ دے گا اور ایک اس انویسٹر کا حصہ دے گا گویا اس بینکاری نظام کے اندر ایک مہاجن نہیں دو دو مہاجن ہیں جو اس مقروض درمیان طبقے کا خون چونسے اپنے سود کے جبڑے کھولے اس کو ہڑپ برباد کرنے کو تیار بیٹھ ہیں بات سمجھ میں آئی ہے اس بینکاری نظام کے اندر ایک مہاجن نہیں ہے ایک وہ انویسٹر اور ایک دوسرا بینک کا حصہ اس کرز لینے والے کو دو دو کامو سود کے ساتھ بھرنا ہے دونوں کے مال کے حصے اس کو دینے ہے اس کو دورہ سود ادا کرنا ہے اس مدینہ کے یہودی مہاجن کے مقابلے اب جب یہ کرز کا نظام چلتا ہے تو اس سارے بینکنگ سسٹم میں معاشرے کے تینوں طبقوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ماتا چلا جا رہا ہے مال مال کو کھینشتا جا رہا یہ آسان مال بھی ہے یہ حرام مال بھی آسان اور حرام مال جب اوپر والے طبقے کے پاس جاتا ہے وہ اچھلتا ہے وہ حرام کاموں پر نکلتا ہے بے حیائی یوریانی فہاشی کی میفن اسرا فریاد دکھاوا نمود و نمائش بڑی بڑی گاڑیاں خرید کے نوجوان بیٹوں کو دیکھے اپنے معاشرے کے اندر ٹرافک ایکسیڈنس یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں یہ آسان حرام پیسہ جب اوپر والے طبقے کے اوپر آ جاتا ہے وہ تقاثر کا شکار ہو کے وہ مال کو حرام کاموں پہ خرچ کر کے معاشرے کے اندر بگاڑ فساد فتنوں کو مزید آگ دیتے ہیں اور اتنا زیادہ فرق کہ ان خاتموں کو دیکھ کر نیچے والوں کے دل مزید جلتے ہیں درمیانہ مزید گمراہ ہو کے بربادی کا شکار ہو رہے خلاقت کا شکار ہو رہے درمیانے طبقے کا حال دیکھ لیجئے وہ آج ہمارے میڈل کلاس طبقے میں ایک ایک مرد کی رود آد ہے اس نے دھیر سا کر دیا اس نے کاروبار چلائے کاروبار تو بھی اس کا چلے گا نہیں اس کاروبار کے چلنے کے کچھ سالوں تک ابھی اس کی انکم شروع نہیں ہوگی اس کا پروفٹ شروع نہیں ہوگا لیکن ان سارے کے سارے انٹیرم پیریرز میں وہ مکروز ہے اس مکروز نے اپنے کاروبار کے اخراجات بھی چلانے ہے اس کے ملازموں کی تنخواہیں بھی دینی ہیں اپنے کاروبار کے بلوں کو پورا بھی کرنا ہے اپنے گھر کے بلوں کو پورا کرنا ہے بیوی بچوں کے اخراجات بوڑے باب کی دوائی کے خرچے سب پورے کرنے کے ساتھ اس نے قرض بھی ادا کرنا ہے اور اس نے سود کی انسٹالمنٹ بھی ادا کر یہ واقعی اس باولے کا سا ہوگا اس کو اب کچھ ہوش نہیں رہے گی اس نے تو اب دونوں اخراجات پورے کرنے ہی کرنے ہے ورنہ وہ برباد ہے اس کو نہ اخلاق کی پرواہ ہے نہ عبادات کی پرواہ ہے نہ دین کی پرواہ ہے نہ امانت کی پرواہ ہے نہ حلال حلام کی پرواہ ہے کاروبار کرنے والا یہ وہ پروڈیوسر اب کیا کیا کرے گا جو ہمارے معاشرے میں ایک ایک کر وہ بیمانی دھوکہ فراڈ حرام ہر کاروبار کرے گا وہ اپنی اشیاء اپنی پرواڈکٹ کی قیمت بڑھائے گا معاشرے میں آئے گی مہنگائی اپنی اشیاء کیونکہ اس نے تو پیسہ جنریٹ کرنا ہے وہ مہنگائی کرے گا اشیاء کی قیمتیں اور نرخیں بڑھائے گا وہ ملاوٹ بھی کرے گا زخیرہ اندوزی بھی کرے گا بلیک مارکٹنگ بھی کرے گا ہورڈنگ بھی کرے گا اس نے تو اپنے آمدنی کے ذرائع بڑھانے اس کے خراجات بہت زیاد ہے اس نے سوت کی شرعہ اور انسٹالمنٹ دینی اس نے اپنے قرض کی ادائی کرنی وہ بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ زخیرہ اندوزی سب کچھ کرے گا اور اپنے ملازمین کمزور طبقے کی تنخواہ کو گھٹا دے گا وہ اوور ہیڈز پورے نہیں کر سکرا اس کو نہ بیوی کی فکر نہ بچوں کی تربیت کی فکر نہ اس کو بعد جماعت نماز کی فکر اور دین کی تبلیغ اور اشاعت کا تو کوئی ذکری نہیں ہے وہ تو کلو کے بیل کتنا اس باولے کتے کتنا وہ گھڑی میں پھیرتا ہے اور پھر اس کا حال کیا ہے جو اس کو مانگے گا اس کو کٹے گا اس کو بھمبوڑے گا تینشنز نہ نمازوں کی فکر نہ عبادات کی فکر نہ بھوڑے والدین کی فکر ہم سائیں جائیں جہنم میں بہن بھائی تو اگزسٹ ہی نہیں کرتے یہ درمیان نہ طبقہ ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں دن کھا ہوتا رات کھا ہوتی ہے اور پھر اس کا کاروبار تھپو گا اور ملکی معیشہ مزید بہران کا شکار نیچے والا طبقہ اس کے مالک نے تنخواہ بھی گھٹا دی اس نے نرخیں بھی بڑھا دی یہ چار پیسے لے کے جاتا ہے نرخیں آسمان سے بات کرتی ہے اس کا چولہ بھی بج گیا اس کے بچے بھوکے اس کی بی بی بھی بے لباس اس کے ماں باپ بوڑے دوا کے بغیر بیٹھے ہیں یہ پھر دو دینی کام کرے گا اگر وہ کمزور ہے اگر وہ مظلوم ہے تو وہ اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈالے گا وہ خود سوزی کرے گا یا وہ ریل کی پٹڑی کے اوپر خود بھی مر جائے گا بچوں کو بھی مار دے گا یا وہ اپنے بیوی بچوں کا گھوڑ کے ان کو زہر پلا دے گا اگر وہ کمزور ہے تو ڈپریشن میں آکے وہ نیچے والا طبقہ بھوک افلاس کا اور اتنا کھاتے دیکھ کے تڑپنے والا پھر خود بھی مرے گا اپنے گھر والوں کو بھی مارے گا اگر ہینڈ بیک چھینے گا کہیں گھروں میں گھس کے رہزن یا ڈکیتیاں کرے گا اور اگر وہ بیوی بیٹیوں والا ہے تو پھر وہ کبھا گیری کے اور پروسیچیوشن کے اڈے قائم کر کے یہ نیچے والا طبقہ یہ کرے گا درمان طبقے کا وہ حال ہے اوپر والا کی اس سارے کے سارے سینیریو سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رسی اور اللہ کی احقامات اور سود کے نظام کو چھوڑ کے اللہ کا انفاق کا نظام تھامنا ہمارے مسائل کا حال یہ تو جی پہلا اعتراض کہ یہ وہ نظام نہیں ہے پھر ایک اور اعتراض کرنے والے کچھ اپنے چوپالوں پہ بیٹھ کے کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو جبر کا نظام ہے سودی اگر دونوں فریقین کی رضا مندی سے لیا دیا جائے سود تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ تو جبر کا نظام ہے جب سود کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر دونوں فریقین کی رضا مندی ہے تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مجھے بتائیں کیا رضا مندی کسی حرام کو حلال کرتی یا کرتی رضا مندی سے کیا وزنہ کیا حلال ہو جاتا یا رضا مندی سے پی وی شراب کیا جائز ہو جاتی ایک چیز حرام ہے وہ چاہے مرضی اور میوچول اگریمنٹ کے ساتھ ہو یا ڈس اگریمنٹ یا جبر کے ساتھ ہو حرام حرام بھی رہا کرتا ہے پھر کچھ سجیشنز دینے والے بڑے ماہر اکانومیز کہتے ہیں کہ یہ ساری پرابلم آف ٹرائسیز اس لیے ہوتی ہے کہ سود کی شرعہ بہت ہائی ہوتی اگر ہم سود کی شرعہ کچھ گھٹا دیں تو پھر یہ ریزلٹس نہیں آئیں گے یہ کہنے والے کہتے ہیں میں کہتے سنیا لوگوں کو پڑے اپنے طرف سے اکنومکس کا سسٹم کھنگال کے کہتے کہ یہ تو اثرات اس لیے مرتب ہوتے ہیں کہ کرز کے اوپر شود کی شرعہ بہت زیاد ہے ہم اسی نظام کو رکھتے ہیں لیکن سود کی شرعہ گھٹا دیتے ہیں سود کی شرعہ گھٹانی نہیں گھٹانے سے فرق نہیں پڑتا ایک گھونٹ بھی شراب کا حرام ہے اور ایک بوتل بھی حرام ہے ایک لکمہ بھی خنزیر کا ویسا ہی ہے جیسے پوری تھالی گوشت کی گھٹانے سے اس کی خرمت گھٹتی نہیں یہ خرام ہے اور یہ خرام پھر کچھ مایوس اور پریشان اور مجبور کہتے ہیں کہ کیا کریں اب یہ بینکنگ سسٹم ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے مفید ہے انٹرنیشنل اس کے بغیر گزارے نہیں ہوتا ہماری ترقی کی بنیاد اس پر زنہ کو کوئی قرآن کی مجھے حرام چیز گن کے بتا دیں میں اوپن چالنج کرتی ہوں جو مفید ہو جو معاشرے کیلئے سپورٹیو ہو جس کے بغیر معاشرہ ایوال نہ کر سکتا ہو کوئی چیز آپ کی نظر میں ہے کوئی حرام چیز جو مفید ہو رہی ہو جس اللہ نے کہ دیا کہ ان کے کرنے والوں کے خلاف علانے جنگ ہے وہ حرام چیز ہمارے لئے مفید اور ہمارے لئے یوسفل اور ہمارے لئے انڈسپینسبل ہو گئی جھوٹ انڈسپینسبل ہے زنہ کے بغیر معاشرہ بچ سکتا ہے ساری قرآن کی حرام چیزیں ہمارے لئے اس کے اثرات بھی ہمیں نظر آتے اس کی خرمت کے نقصانات بھی نظر آتے اور ہمیں پتہ کہ اس میں کوئی کامیابی فلاں نہیں ملے گی اور ان کو اپنانے میں نقصان ہی نقصان ہے لیکن نسودی نظام پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہماری ترقی نہیں مارا نظام نہیں چلے گا ہم انٹرنیشنل فلاپ ہو جائیں گے اور جب لوگ سب سمجھ لیتے ہیں تو پھر آخری سوال ہوتا ہے پھر کریں کیا ہم مجبور ہیں ہم کریں کیا کیسے لائیں کیا کریں میں پھر ان کیا کریں والوں کو ایک سوال پوچھتی ہوں کہ جب انگریز میرے سر پہ مسلط تھا اور غلامی کا توک میرے گلے میں تھا اور قرآن اور حدیث سے میری اولادوں کو میرے آباؤ اجداد کی اولادوں کو محروم کیا جا رہا تھا یہ زمین مسلمانوں کے لیے ایک زمین کا ٹکڑا لینے کے لیے میرے آباؤ اجداد نے کیا کیا تھ قربانیاں دی تھی اپنے بیٹو کی قربانیاں دی تھی اپنے گھروں کی قربانیاں دی تھی اپنی جائداد تو اپنی برادریوں کے قربانیاں اپنی ج acquiring زمین کے ٹکڑوں کی قربانیاں دیکھیں وہ یہاں آئے تھے تب زمین کا ٹکڑا ملا تھا کیا یہ پاکستان کی زمین کا ٹکڑا بغیر قربانیوں کے ملا تھا تو بس بات سمجھ لیجئے نہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں بغیر قربانیوں کے ملا تھا نہ اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کا نظام بغیر قربانیوں کے نافذ ہوگا اسلامی نظام معیشت کو اس زمین کے ٹکڑے پر نافذ کرنے کے لیے ایک نسل وہ تو بڑی خوش قسمت ہی ہوگی کہ ایک نسل کی قربانیوں سے یہ نافذ ہو جائے ایک نسل نہیں شاید کچھ نسلوں کو قربانی دینی ہوگی اپنے گھروں کی وہ جو بیٹھ کے اپنے گھروں میں پرویڈنٹ فانز اور ڈیونس سیونگ سرٹیفیکٹس اور گھروں میں بیٹھ کے وہ ہم جو انٹریسٹ لے رہے ہیں ان تمام چیزوں کی قربانی نسلوں کو دینی ہوگی ماں کو بیٹوں کے بینکنگ کے جابز کی بیویوں کو شوروں کے بینکنگ کے جابز کی قربانی دینی ہوگی نکال لیں اپنے بیٹوں کو ان کاروباروں سے نکال لیں اپنے شوروں کو ان کاروباروں سے اور گرا دیں ان بینکوں کی عمارتوں کو دھڑام کر کے زمین پر گر جائیں یہ قربانی آگ دینی ہوگی ایک نسل قربانی دے گی شاید ایک سے زیادہ نسلوں کی قربانی مانگے گی یہ مٹی اور پھر اس پر اسلامی نظام میں معیشت نافذ ہوگا یہ نہیں ہوگا میں پہلے بھی کہتی ہوں آج میں پھر وہی جملہ دور آنگی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو اور تیرا خدا تو لڑ ہم گئی بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے ڈرائنگ روموں میں بیٹھے اپنے ڈیفینس سیونگ سارٹیفیکیٹس بھی کھاتے رہیں گے اپنے سودی کاروبار اور اپنے سودی بزنسز کو فروغ دے کے اپنے انٹریس اور اپنے پ رشتے بھیجے گا یہ نظام نافذ ہوگا ٹی وی پہ ایک دن اناؤنسمنٹ ہوگی رات کی خبروں کی پاکستان کے باشندو سودی نظام نکل گیا ہے اسلامی نظام آ گیا ہے صبح سے نظامیں صبح سے نظامیں معیشت اسلام کا ہوگا تم سود سے بچا لیے گیا ایسا نہیں ہوگا نہ ایسے ملک ملا تھا نہ ایسے اس ملک میں نظامیں معیشت اسلام کا آئے گا ہمیں قربانیاں دینی ہوگی اپنے ان کاروباروں کی اپنے اولادوں کی پروفیشنز کی اپنے مالوں کی اپنے ان سودی انٹریس کی اگر ایک نسل قربانی دے گی اور ٹھکانے لگ گئی تو میں کہوں گی وہ ٹھکانے پہنچ گئی قربانی اس قربانی کے لیے مجھے آپ کو اپنے آپ کو ذہن نشطی طور پر تیار کرنا ہے حالات نہیں بدلتے جب تک ہم اپنے دل کو اور اپنے روائیوں کو نہیں بدلتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھا دے آیات کو پڑھ لیجئے شاید کہ ہمیں یقین آ جائے رب شراح لی صدری اللہ ہمارا سینہ بھی کھول دینا لہٰذا جس کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیخت پہنچ جائے آئندہ کے لیے وہ سودھ خوری سے باز آ جائے جس جس تک یہ قرآن کی آیات پہنچ گئی ہیں اب آئندہ سے قرآن اس کو میں نہیں مقاتب کر رہی ہوں آپ کا اللہ آپ کو کہہ رہے آئندہ سے اب سودھی معاملات کو چھوڑ دینا جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو جو اس حکم کو سننے سمجھنے جاننے کے بعد اسی سودھی کام کو پھر سے کرے گا وہ جہنمی استغفر اللہ رب اور آپ کو پتہ کہ جہنمی جس بات پر ہوتا ہے وہ قبیرہ گناہ ہے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا استغفر اللہ اللہ سودھ کا مٹ مار دیتا ہے صدقات کو نشو نمہ دیتا ہے اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا گویا سودھ کھانے والا لا یہ خب اللہ اللہ کی محبوب لوگوں کی سب سے نکل جاتا ہے کفار پکا کٹڑ کافر ہے سودھ کھانے والا اسیم پرلے درجے کا گناہگار ہے سودھ کھانے والا لیکن معاشرہ کے باولہ ہے اس کو یہ حقیقتیں آیات کے باوجود سمجھ نہیں آرہے ہاں جو لوگ ایمان لے ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ کی اس حرمت کو مان لیں امان لیں پھر نیک عمل کریں نماز قائم کریں زکاة دیں ان کا حجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے اب ڈر جاؤ ایسے وضع وضع سودھ کے حرمت پڑھنے کے بعد اللہ سے ڈر جاؤ جو کچھ تمہارا سودھ باقی رہ گیا تم نے ڈیفینس سیونگ سرٹیفیکٹس قرید رکھے تھے تین گناہ ہونے والے ہیں باقی بچ گئے ہیں چھوڑ دو جو تمہارا سودھ باقی بچہ ہے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لانے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو چیلنج کر کے کہا ہے کہتے ہو ایمان لائے ہو اگر اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا چاہتے ہو تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد جو باقی بچ گیا ہے بس آج کے بعد اس کو چھوڑ دو تائب ہو جاؤ اگر تم ایسا نہیں کرو گے یاد رکھے گا یہ قرآن میں واحد حرام عمل ہے کوئی اور ایسا حرام کام نہیں ہے جس کے لئے اللہ نے یہ الفاظ کر کوئی قرآن میں ایسا لفظ نہیں ہے اللہ نے کہا ہے اگر تم اس کو سننے کے بعد چھوڑو گے نہیں نا اگر تم نے ایسا کیا نہیں نا تو پھر آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے تمہارے لئے اعلان جنگ ہے استغفر اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کتنی بہادر ہو جاتی ہے یہ قوم کہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد میں کہتی ہوں اتنی بہادر بہادر نہیں ہے یہ باولا پن ہے جو سودی کاروبار کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ سود کا یہ کاروبار بنیادی طور پر اللہ کے ساتھ جنگ ہے اتنا بہادر ہو جائے انسان ارے پاکستانی کام بہادر ہیں پاکستانی تو اتنے بزدل ہیں وہ تو ہندووں سے بھی جنگ پہ ڈرتے ہیں وہ لالا جو سب سے بزدل ہیں ہم تو اس لالے کے ساتھ جنگ پہ ڈرتے ہیں ہم تو انگریزوں کے ساتھ جنگ پہ ڈرتے ہیں سب کے ساتھ جنگوں پہ ڈرتے ہیں اے مکو باولے ہو گئے اور تمہیں بات نہیں سمجھ آتی سود کھاؤ گے تو تمہاری اللہ سے جنگ ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں پہاڑ ہیں وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمہاری زیر زمین کی پلیٹے ہیں وہ ہلا ہلا کہ تمہیں زلزلے دکھا رہا ہے وہ اللہ جس کے حکم سے یہ سیلاب آتے ہیں وہ اللہ جس کے حکم سے یہ دھماکے آتے ہیں تم اس کے ساتھ جنگ پہ تیار ہو اللہ اس ہماکت سے اس باولے پن سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اب بھی توبہ کرلو سود کو چھوڑ دو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حق دار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے اور پھر ایک آپشن اللہ نے دے دی اس سودی نظام کے بجائے کیا کیا کرو کرز کرز خسنا دیا کرو تمہارا کرز دار تنگ دست ہو اسے ہاتھ کھلنے تک اسے مولت دے دو جو صدقہ تم کروگی یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ لو اس دن کی رسوائی اور مسئیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے وہاں شرس کو اس کی کمائیوی نیکی کا بدلہ پورا پورا مل جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہیں ہوگا کرز دو تو کرز کھا کو کیا کرو کرز کھانے والے کو مولت دے دو اصول حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کرز دے اور مکروز ابھی لوٹانے کے قابل نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے اگر اس کو مولت دے دی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر وہ کرز دینے والے کو مولت دے گا اتنے دن اس کو صدقے کا عجر لکھ دیا جائے گا سات آیات سورہ بکرہ کی سات آیات اور پھر آئیمہ اکرام چالیس احادیث پر متفق ہیں سود کی خرمت کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کو بتائے دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ سود کا بخار سب کو پہنچے گا اور آج یہ وہ زمانہ ہے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود ایک ہلکی سی بخار کی وہ رمک سب کو ضرور پہنچے گی آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جب کسی قوم میں سود کا لین دین عام ہو جائے جیسے آج ہمارے یہاں ہے جب کسی قوم میں سود کا لین دین عام ہو جائے تو دو اثرات آپ نے بتائے پھر ضروریات زندگی کی گرانی یعنی وہ مہنگی ہو جاتے زندگی کی جو بیسک نیسیسٹیز اور کموڈٹیز آف لائف ہیں کپڑا لتا کھانا پینا کیا خیال ہے آج مہنگائی نظر آ رہی ہے مار گئی مہنگائی کے نعرے نظر آ رہے ہیں وصلہ صرف یہ کہ جس معاشرے کے اندر سودی کاروبار عام ہو جائے اس میں روز مرہ اشیاں کی گرانی ہو جاتی ہے اور دشمن کا روب ان کے دلوں پر بیٹھ جاتا ہے نظر آ رہے ہیں ہم دشمنوں سے کیسے تھر تھر کامتے ان کے آگے جھکتے ہیں کمپرومائز کرتے ہیں یہ سودی کاروبار کی وید حرام مال ہے سود کا مال حرام ہے سود کا مال نجائز ہے حرام مال کے لئے آپ نے فرما دیا تھا اللہ پاک ہے اور پاک ہی صدقہ قبول کرتا ہے حرام مال سے دیا وصدقہ قبول نہیں ہوگا حرام مال کے لئے آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو ایک لکمہ حرام رزقہ کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو گوشت حرام پر پلا ہے وہ جنت اس پر حرام ہے جو گوشت حرام پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو جب اس کا کھانا حرام ہے پینا حرام ہے لباس اس نے جو پہنا کے حرام ہے سودی کاروبار حرام ہے سودی آمدنی حرام ہے دعا کیسے قبول نہیں ہوگی حدی کیسے قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ دھورا لیجی آپ نے فرمایا لیلہ تل قدر کی رات میں تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ٹاپ آف دلائن سود کھانے والا لیلہ تل قدر کی رات میں تین لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بدبختوں میں سے سب سے پہلا سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار تین لوگ ایسے ہیں کہ جنت کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے خالانکہ اس کی خوشبو سو سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی تین سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اگلی حدیث چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا یہ تو اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے شفاعت بھی نہیں ہے اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا میں ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کر دیا گیا آپ نے فرمایا جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے میں بری ذمہ ہوں اس سے چاہے امتی ہو چاہے نمازی ہو پھر آپ نے حدیث میں آتا ہے حدیث میں الفاظ ہیں لانت کے آپ نے لانت کی ہے سود لینے والے پر دینے والے پر لکھنے والے پر لکھوانے والے پر لکھنا لکھانا یہ بینکنگ سسٹمز کے جابز ہیں لانت کی ہے سود لینے والے پر دینے والے پر لکھنے والے پر لکھوانے والے پر اور لانت کے ہے اللہ کی رحمت سے محرومی جس کے بغیر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آئیشہ میں بھی نہیں جا سکتا جب جنت نہیں ہے تو جہنم میں جگہ کیا ہے میراج شریف پر دو مشاہدات اینی طریقے سے آپ کو دکھا دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب محراج پہ میں نے کچھ لوگ دیکھے ایک سرخ ندی خون کی ندی میں سے تیر کر بڑی مشقت سے وہ کناروں تک پہنچتے تھے کناروں پر پہنچنے پر پرشتے ان کے موں کھول کے ان کی بچیں چیر کے ان کے موں میں آگ کے پتھر ڈال کے ان کو واپس اس ندی میں دھگیر دیتے تھے پوچھنے پر پتا چلا یہ سود کھانے والوں کا انجام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے ان کے اندر سانپ بھرے تھے اور لوگ ان کے پیٹوں کو کچل کچل کر گوزر رہے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے بتایا گیا یہ سود خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ سود کی گناہ کی ستر شاخیں ہیں سود کی گناہ کی ستر شاخیں ہیں جس میں سے سب سے کم شاخ کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس نے سود کا ایک درہم جان بوجھ کے کھایا اس نے چھتیس دفعہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر گناہ کیا رب شرح لی صدری اللہ ان احکمات ان حدیث ان تعلیمات کو سن کے اب ہمارا سینہ کھول دے اللہ سمجھا دے ان کو یاد رکھنے کی توفیق کتاب فرما دے رب شرح لی صدری اللہ سینہ کھول دے کھلے فہم سے سمجھنے کی توفیق کتاب فرما دے یا سر لی امری اللہ اس کے راستے پہ اب چلنا آسان کر دے سود سے بچنا آسان کر دے اللہ لوگوں کو سمجھانے کیلئے وَاحْلُ الْاُقْتَطَمِ اللِّسَانِ اللہ ہماری زبانوں کی گریں کھول دے گھر والوں کو گھر کے مردوں کو معاشرے والوں کو بھائی بہنوں کو سمجھانے کیلئے زبانوں کی گریں کھول کے ایسی پسخت اور بلاغت اور حافظہ عطا فرما کہ یہ حدیث یہ تعلیمات لوگوں تک منتقل کرنے اس معاشرے میں سے یہ سودی نظام نکالنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا سمجھائیں گے یفقہو قولی اللہ تو ان کو سمجھا بھی دینا وَجِعَلْ لِي وَزِیرَمْ بِنْ بنا بھی دینا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سود کی غرمت کو پہچانے اس کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ رزقے خلال اب آسان فرما عزت کے ساتھ آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ احسار اس کے خلال دے اور اللہ جتنا دے اس میں ایسا توقل اور کناہ دے کہ اللہ سود سے بچنے والے بن جائیں اللہ گھر کے مردوں گھر کے مردوں کو بھی سود کی پہچان دے اللہ میری جو بہنیں اپنے گھر کے اپنے شوروں اپنے بیٹوں کے سود کے ان پریشانیوں میں اُلجی ہوئی ہیں اللہ ان کے بھی راستے آسان کر دے اللہ جو کرزیں لے چکے ہیں اور کرزوں کے بوش تلے دبے ہوئے پھڑ پھڑا رہے ہیں اس قباخت سے نکلنے کے لیے اللہ ان کے لیے رزتہ نکلنے کا آسان کر دے یار خم الراخمین حرام کے سارے رزقی پہچان اتا فرما اس کی کراخت اتا فرما اللہ اسے بچنا سان کر دے اللہم مکفینی ان حلالکا ان حرامک و آغنینی بفادلکا من سواک اللہ مالوں میں برکت اتا فرما رزقی خلال کے ذریعے اللہ ہمارے صدقوں ہماری نمازوں ہماری دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرما اللہ تُو نے اتنا کچھ سمجھا دیا سنوا دیا اللہ ہم تک پہنچا دیا یہ تیرا احسان اللہ دل سیتا ہے اس کو تیڑا نہ کر دینا ربنا لا تزیع قلوبنا بعد اس غدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت امم یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین